میں بھی عرض کر چکا ہوں کہ سورہ مریم کو اس کے مدامین کو ذہن نشین کرنے کے لیے تین حصوں میں منقسم قبرنا چاہتی ہے یہ کل چھے رکووں پر مشتمل ہے اور ہر حصہ دو رکووں پر مشتمل ہے پہلے دو رکووں میں اکل مضمون علوہیت مسیح کی تربیر ہے اور حضرت مسیح علیہ السلام کی شخصیت پر جو پردے ڈال دئیے گئے تسلیس کا عقیدہ جو موجودہ عیسائیت کی دنیا اور اصل الرسول بن گیا اور جس میں کے واقعہ یہ ہے کہ شرک کی بدترین اور سب سے گھناؤنی شکل اختیار کر لی اس کی تردید جو ہے وہ اثر موضوع ہے پہلے دو رکووں کا اس میں حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اصدائی حالات اور اسی کے لیے تمہید کے طور پر حضرت زکریہ اور حضرت یحیٰ علیہ السلام کے حالات میان ہوئے درمیانی حصے میں حضرت عبراہیم علیہ السلام جو ابو الانبیاء ہیں امام الناس ہیں اور جن پر یہ دونوں سلسلے جو ہے نبوت اور رسالت کے وہ جعاں ملتے ہیں یعنی سلسلہ بنی اسماعیل کا اور سلسلہ بنی اسرائیل کا ان کی شخصیت کا تذکرہ ہے اور ان کے ساتھ سبعاً حضرت یعقوب اور حضرت عصاق کا ذکر ہے اس کے بعد حضرت موسیٰ کا ذکر ہے کہ جن سے بنی اسرائیل کی تاریخ چلتی ہے بہتیت امت اس لیے کہ کتاب حضرت موسیٰ کو لے لی اور امت کی تاثیر پر حقیقت کتاب کی بنیاد پر ہوئی اس سے پہلے ان کی حیثیت ایک خاندان کی تھی نبیوں کی نسل تھی جو چلی آ رہی تھی لیکن یہ کہ امت کی حیثیت جو ہے انہوں نے اختیار کی حضرت نوسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر حضرت اسماعیل کا ذکر ہوا اس لیے کہ یہ بلی اسماعیل کے جن میں حضور کی بیست ہوئی اب ان کے موری سے آنا سمجھئے وہ حضرت اسماعیل ہے ابن ابراہیم علیہ السلام ساتھ ہی ایک خاص دکتہ نظر ہے جو میں بعد میں اب کروں گا جس سے حضرت عبریس علیہ السلام کا ذکر بھی آیا اور پھر جیان کیا گیا کہ یہ ایک جماعت ہے انبیاء کی اور ان کا ایک ہی نقطہ نظر ہے ایک ہی دین ہے ایک ہی بات لے کر یہ آتے رہے تاکہ اس طریقے سے انبیاء اکرام علیہ السلام کی جو دعوت ہے اس کو حضرت کیا جائے آخری دو رکوعوں میں پھر روئے سکھل جو مکہ مکرمہ میں ایک کشمکت جاری تھی بلی معیل میں سے وہ مشرقین جو مکہ میں آباد تھے خریشتہ قبیلہ اور نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین اور جو لوگ آپ پر ایمان لے آئے جیسا کہ میں نے حرث کیا کہ وہ کشمکت سے شدت کو پہنچ چکی تھی کہ حجرت حبشہ واقعہ ہونے والی تھی یہ سورہ مبارک کا اس سے متصل القبل ناظر ہوئی ہے تو آخری دو رکوع جو ہے غنوے روئے سکھل پھر پھر لیے اور میں نے اس میں جا بجا یہی مضامین جو سورہ آل امران میں آئے ہیں حضرت زکریہ حضرت یحیہ حضرت مریم اور حضرت عیفہ آل امسلام کا تذکرہ میں نے اس کا حوالہ بھی دیا اور بات تقابلی جو اس کے نکات ہیں وہ آپ سے سامنے رکھے اتنے ایک بات تو یہ ذہن میں رکھی ہے جیسا کہ میں عبیت کر چکا ہوں کہ حقیقت یہ ہے کہ شرق کی دملہ آپ سامنے سب سے زیادہ جناونی قسم وہی ہے کہ جس میں یہ موجودہ حیثائی مبتلا ہوا شرق کی تین قسمیں میں نے اس سے پہلے کئی مطبع بیان کی ہیں شرق کی ذات شرق کی صفات اور شرق کی الحقوق اس میں سب سے زیادہ شرق کی ذات اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کر دیا جائے اور اس کی بھی جو مختلف صورتیں ہیں ان میں سے کسی کو اللہ کا بیٹا یا بیجی قرار دینا یہ برطری چیز ہے اس لیے کہ وہ تو ہم جنس ہو گئے ہم کفو ہو گئے اسی شرق کی نفی ہے اصل میں سورہ اخلاص میں اللہ کا کفو کوئی نہیں ہے اللہ کا ہم جنس کوئی نہیں ہے نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ کوئی اس سے جلا گیا یہ سوالو تو تناسل کے فلسلے سے ہے وہ مبرہ ہے منزہ ہے عالی ہے عرفہ ہے اور یہ بھی ایک بڑی ہی دردات حقیقت ہے کہ شرق کی یہ جو سب سے گناونی قسم ہے اس میں مبتلاب وہ اقوام ہوئی ہے کہ جو اپنے آپ کو منصوب کرتی ہیں انبیاء کرام سے دنیا کی دوسری اقوام میں بھی شرق کی بہت سی صورتیں وجود میں آئی مظاہر پرستی آئی درستوں کو پوڑا گیا جانت کو پوڑا گیا سورج کو پوڑا گیا پرستش کی مختلف صورتیں اختیار کی گئی لیکن واقعہ یہ ہے کہ کسی نے سورج کو خدا کا بیٹا قرار نہیں دیا کسی نے چان کو خدا کی بیٹی قرار نہیں دیا یہ جو گناونہ ترین شرق ہے جسے انگریزی میں آپ آئرنی آف فیٹ کہتے ہیں کہ عجیب یہ معاملہ ہے قابل تاجم ہے پائم چاہ جب فاجب ان قولوہم اگر تاجم کرنا ہی ہو تو ان کی اطباق پر تاجم کرو کہ یہ جو سب سے گناونہ شرق ہے یہ پیدا ہوا ان اقوام میں جو اپنے آپ کو منصوب کرتی ہے ابھی آئے کرام کی طرف بنی اسماعیل کہ جو بھکے میں آباد تھے اور جو جزیرہ نمائے حرب میں آباد تھے ان کے ہاں یہ اقیدہ آیا اس پہلو سے کہ انہوں نے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں ترازے دیا اس کی تدرید سورہ بنی اسماعیل میں آئی یہ ذرا ترقیب دیکھئے اور سورہ بنی اسرائیل کے اختتام پر وہ آیا تائیم کہو یہ کہ اس اللہ کے لیے ہے سارا شکر و سطاف اور ساری تعریف و صلاح جس سے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا یہ ولد کا لفظ مزکر اور مونس بیٹا اور بیٹی دونوں پر ہاوی ہے کوئی اس کی اولاد نہیں لَمْ يَتَّخِذْ وَنَذَمْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ شَرِيْكٌ فِي الْمُلْقِ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ وَلِيُّ مِّنَ الظُّلْقِ وَتَبِّرْهُ تَكْبِیرًا یہ سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت سورہ کافتہ آغاز ہوا آئے تو اس میں سب سے پہلے اہلِ رکو میں جو زور کے ساتھ ترگیز اور نفی کی گئی ہے وَيُنْذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّقَذَ اللَّهُ وَلَدَا مَا لَهُمْ لِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِعَابَائِهِمْ تَبُرَتْ قَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ نَفْبَاهِهِمْ اِنْ يَقُولُونَ إِلَّا سَذِمَ ان کے اسی عقیدہ ابنیت کی اور ولدیت کی نفی اور پر زور نفی سے سورہ تاب ساوات ہوا یہی مضمون ہے در حقیقہ جو تجدیجاً ترقی کرتے ہوئے اس سورہ مبارکہ میں گویا سے اپنے لقطہ عروض کو پہنچ گیا اور یہاں اتدائی سالیس آیات میں جو ہم نے کہی ہیں جو بنیادی موضوع ہے وہ یہی سے ترگیز کی گئی علوہیتِ مصیح کی اس لیے کہ یہ عقیدہِ ملدیت سب سے زیادہ زناوری صورت میں اسی قوم میں آیا اور انہوں نے یہاں تک کہا ہے ان کی جسارتیں یہاں تک بڑھیں کہ انہوں نے حضرتِ مسیح علیہ السلام کو اللہ کا سلوی بیقہ پران دیا کتنی گناونی جو جرک اور جسارت جو ہے واقعہ یہ ہے کہ یہود نے نہیں کی انہوں نے ابن اللہ کہا ہے لیکن ابن اللہ ایک ذو معنی لفظ ہے جسے آپ ذو معنی یعن کہتے ہیں کہ ذو معنی اس کے لیے جا سکتے ہیں ابن میں بیقہ بھی مراد ہے اور ابن کسی اور نصفت کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے جس کی مثال میں نے دی تھی اطلاق بھی کہ ابن السبیل مسافر کو کہتے ہیں راستے کا بیٹا اس کے باوی نہیں ہے راستہ چلنے والا جس کا کوئی تعلق جو ہے وہ راستے سے ہو جائے اور یہود کا یہ قوم قرآن نے نقل کیا وہ اپنے آپ کو بھی چہیتے سمجھتے تھے اللہ کے اور اس درجے چہیتے کہ کہتے تھے کہ ہم بھی اللہ کے ابلہ کے معنی ہیں گویا کہ جتنی محبت کسی کو وہ اپنے بیٹوں سے ہوتی ہے ہم سے اللہ کو اتنی ہی محبت ہے تو حضرت عزیر کو جو ابن اللہ کہا تو اس میں تعبیل کی گنجائش ہے لیکن عیسائیوں نے جو کچھ کیا ہے اس میں جب یہاں تک وہے کہ سلوی بیٹے ہیں حضرت مسیح اللہ کے اور انہوں نے اللہ لے اپنے اکلیتوں کو بھیجا ہے تاکہ وہ گناہ داروں کی طرف سے ان کے گناہوں کا وہ پشتانہ کے جو ہر ابن آدم پیدائی کی طور پر گناہ کی کچھوی لے کر آتا ہے ان کے طرف سے وہ گناہ کا شفارہ بن جائے تو ایک عقیدہ غلط اور اس پر دوسرا عقیدہ غلط رشتے اول تونہ میں مار کچھتا خریہ ویرمت بیوار کچھتا یہ جو اتنائیت ہے موجودہ واقعہ یہ ہے کہ اس سے زیادہ غیر بن چکی اور اس سے زیادہ غیر معقول کوئی منحب دنیا میں یہ ہے جر حقیقت اہمیت اس مضمون کی اور یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی کثیر تعداد میں لوگ دنیا میں ہے اگرچہ اس وقت دنیا میں دور دورہ تو انحاب کا ہے مدہب کی طرف لوگوں کا رجحان بہت کم ہے نام کے مسلمان اور نام کے عیسائی اور نام کے قدمت کے ماننے والے اور نام کے ہندو ہیں اکثر اور بیشتر لیکن پھر بھی باران اگر نام ہی کو دیکھے تو دنیا میں سب سے زیادہ کثیر تعداد لوگوں کی ہے جو عیسائیت کے حلقہ بغوش ہیں اور کم سے کم مدعی ہیں چیفائیت کو ماننے کے تو معلوم ہوا کہ سب سے زیادہ ناماکول مذہب اور سب سے زیادہ گھناونا جو شرک ہو سکتا ہے آج دنیا کی ایک عظیم مدعیت اس میں مطلعہ ہے یہ ہے وہ اہمیت کی جس کے پس منظر میں آپ دیکھیں کہ قرآن مجید کیوں اس طرح کثیر تھی یہاں بھی پوری چالیس آیات جس میں اثر برکبی مضمون یہی ہے اور سورہ آل عمران میں دلوسی شرح و بس کے ساتھ بات ہوئی میں نے ایک بات اور بھی عرف کی تھی کہ یہاں پر حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر آیا ہے تو یہ ثراحت نہیں آئی کہ وہ نبی بھی چھے یہاں ظاہر بات ہے کہ نبوت کی ثراحت نہیں کسی طریقے سے حضرت عریف علیہ السلام کے بارے میں بھی یہاں رسول کا نب نہیں آیا مجھے نبی بنایا ہے ان دونوں چیزوں کو نوٹ کیجئے کہ سورہ آل عمران میں جب یہ بزامین آئے تو پھر اس سے اگلا قدم جو ہے وہ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ دونوں کے بارے میں واضح کیا گیا تراحب کر دی گئی حضرت یحییٰ کے لئے الفاظ آئے وَسَيِّدًا وَحَسُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِقِينَ ان کی نبوت کی وہاں تفریح کر دی ہے وہ نبی کے اور ان کے مقابلے میں حضرت مسیح علیہ السلام کے لئے الفاظ آئے وَرَسُولًا اِلَا بَنِي اسرائیل وہ رسول تھے مغیر اسرائیل کے جانے سے یہ وہ مقام قرآن مدید کا جو بہت اہم موضوع کو سمجھنے میں بہت مبید ہے کہ اگر سطابلی مطالع کرنا ہو کہ نبوت اور رتالت میں کیا فرق و انتیاز ہے تو یہاں سے حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت مفیع علیہ السلام ہم عصر شخصیتیں ہیں ایک ہی وقت میں موجود نہیں دائرہ کار بھی تقریباً برابر اور مسترک ہے اس اعتبار سے یہ نبی امن الاسرائیل اور وہ رسولاً الہ بلی اسرائیل تو نبوت اور رسالت میں کیا فرق ہے اس کو سمجھ لینا چاہیے اس وقام فرق کہ یہ موضوع بہت اہم ہے اور اس سے بطابق بعض بنیادی باتیں آج میں چاہتا ہوں کہ آپ کے گوشتدار کریں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان دولوں الفات کا جو مادتا ہے لگوی ہے کہ بات سے سمجھ یہ ہے کہ اس کے لگوی معنی کیا ہے جہاں تک رسول کا کاملوں کے معاملہ صاف ہے سنوہی رسالن کے معنی ہوتا ہے کسی کو بھیجنا کسی کو فیغامبر بنا کر ایلٹی بنا کر نہیں کوئی بات اگر توہکانی ہے تو اس کے لیے جسے تاکد بنا کر بھیجا جائے گا وہ رسول ہے یہ لفظ جو ہے استعمال ہوا تھا ایک زمانے میں جبکہ آج آنی پندس نہرو گئے تھے گوھرے پر سعودی عرب کے اور اس زمانے میں حالات کچھ اور تھے تو وہاں کا استقبال ریاض میں کیا گیا تھا مرحبا بے رسول اس کلام اور ہمیں بات ہے شایاتا جب ہمیں یہ خبر کہتی کہ یہ رسول کا لفظ استعمال کیا انہوں نے یہ بندس نہرو کے لیے لیکن یہ کہ اس پر جب غور کیا تو معلوم ہوا کہ ان کی تو زبان عربی ہے اور عربی زبان میں انہوں نے لغوی معنی میں سے استعمال کیا ہے لسنجر آفیس رسول اس کلام اس لیے کہ اس زبانے میں وہ پنج شیلہ اور وہ بیلو لقوامی آرمنی اور بیلو لقوامی امن کا بہت بڑا ایک علم بردار بن گیا تھا ان دو سال تو رسول اس کلام کہا گیا کہ یہ سلامتی کے اور امن کے پیغام برد ہے مرحبا بے رسول اس کلام تو رسول کی جہاں تک لغوی معنی کا تعلق ہے اس سے کوئی اختلاف نہیں ارسلہ یرسلو ارسالل بھیجنا کسی کو پیغام دے کر کسی کو حیثی اور طاقت بنا کر کسی طرف بھیج دینا یہ اس لفظ کا متفق حالہ مفہوم البتہ نبی کے مفہوم میں اور اس کی لغوی اصل کے بارے میں اختلاف ہے آپ کو معلوم ہے کہ یہ حمزہ اور واو اور یہ یہ حروف علت کہلاتے ہیں ابھی زمان میں اور جن الفاظ میں یہ آجا ہے تو ان میں کئی احتمالات پیدا ہو سکتے ہیں تین رائے ہیں جو جی گئی ہیں نبی کا لذیات و نبع ان سے مستق ہے یا نببن سے مستق ہے یا نبین سے مستق ہے یہ تینوں رائے ہیں زیادہ مشہور رائے دو ہیں نبع نبع عربی زبان میں کہتے ہیں کسی اہم خبر کو اور وہ بڑی آسانی سے آپ کو یاد رہ جائے گا اما یتسالون عن النبع العظیم اللذی ہم فیہ مختلفون یہ کس چیز کے بارے میں گوسرے سے پوچھ جسر رہے ہیں کیا یہ چہمے گوئیاں ہو رہی ہیں وہ اس بڑی خبر کے بارے میں چہمے گوئی ہو رہی ہیں جو محمد الرطول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ ایک مقت آئے گا کہ پوری نوع انسانی کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور پھر ان کو حتاب کتاب کے لیے میدان حشر میں جمع کیا جائے گا یہ ایک بڑی اہم خبر ہے جو حضور نے دی یہ نبع عظیم ہے بہت بڑی خبر ہم یتسالون عن النبع العظیم تو اس اعتبار سے نبی کے معلی ہوں گے اہم خبریں دینے والا ہو کہ جو اس کافلہ انسانی کو خبر دیتا ہے آخری منزل کی اور وہ اخربی انجام کی وہ نبی نبغن کا مادار بھی زبان میں آتا ہے بلندی کے لیے جیسے نبغن یہ بھی بلندی کے لیے آتا ہے بڑھوٹری کے لیے جہنے کے اور بڑھنے کے لیے جس سے نب سے ربا بنا ہے تو نبغن جو ہے اس کے ہم وزن ہے اور قریب ہے مقرد کے بار سے نبغن کے معلی بلندی ہے اس نبغن سے نبی اگر مستق ہے تو اس کے معلی ہوں گے ایک مرتبہ ایک بلند کا حامل جس کا مقام اور مرتبہ بہت پوکا ہے اس اعتبار سے بھی بات سمجھ میں آتی ہے اور ایک رائے جو ہے وہ جو نقل کی ہے امام قصائی میں کہ یہ نبیوں سے مستق ہے اور نبی کہتے ہیں نبیوں عربی زبان میں آتا ہے کسی طریقے اور راستے کے لیے تو نبی وہ ہے کہ جو سیدھی راہ کی طرف ہدایت دینے والا ہو تو یہ تین رائے ہیں نفس نبی کے اشتقاف میں کہ اس کا حصل ماتبہ کیا ہے کہاں سے نکلا ہے اور نوبی اصل کے اعتبار سے اس کے معلی چاہے جہاں تک نفس رسول کا تعلق ہے اس میں کوئی اختلاف ہے ایک بات اب یہ سمجھئے یہ بات بھی متفقن ہے یعنی جو اختلافات ہیں کہ نبوت اور رسالت میں کیا انتیازات ہیں میں ابھی ان کا بیان نہیں کر رہا بلکہ جو چیزیں متفقن ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس پر اختفاق ہے کہ نبی عام ہے رسول خاص ہے یعنی ہر نبی رسول نہیں ہوتا ہر رسول لازم اللبی ہوتا ہے جس طریقے سے کہ ایمان خاص ہے اسلام عام ہے ہر مسلم یقین نہیں ہے کہ جل میں ایمان بھی اس کے موجود ہو لیکن ہر مومن جو ہے وہ بہتران مسلم بھی ہوگا تو اسی سے آگے اگلی سیڈی حدیث جبریل کی روح سے احسان ہے ہر مومن ضروری نہیں کہ محسن بھی ہو لیکن ہر محسن جو ہے وہ بہرحال مومن بھی ہے مسلم بھی ہے کھیڑیا ہے تین جو تیسری سیڈی پر پہت گیا وہ تو یقیناً پہلی سے بھی ہو کر آیا ہے اور دوسری سے بھی ہو کر آیا ہے لیکن جو پہلی پر کھڑا ہے اس کے لیے لازم نہیں کہ وہ دوسری اور تیسری پر بھی چاہ سکے اور جو دوسری پر ہے ضروری نہیں کہ وہ تیسری پر چاہ سکے تو اسلام ایمان اسی طریقے سے معاملہ ہے انبیاء و رسول کا کہ نبوت عام ہے رسالت خاص ہے نتیجہ کیا نکلا کہ ہر رسول کو لازم النبی ہے لیکن ہر نبی لازم رسول نہیں کسی سے کسی کی تعیید میں ایک روایت بھی ملتی ہے مرفو اسے امام احمد نے نقل کیا ہے حضرت ابو امامہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حاکم لائے ہیں حضرت ابو ذر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور سے پوچھا گیا کہ انبیاء کل کتنے ہوئے تو یہ بات بہت مشہور ہے کہ بتایا ہر نے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک لاس چوبیس ہزار نبی ہوئے اور جب یہ پوچھا گیا کہ رسول کتنے ہوئے تو پھر راضی کو ذرا شباہ ہے کہ حضور نے سین سو تیرہ کہا یا سین سو پندرہ کہا تو رسولوں کی تعداد کتنی ہے وہ یعنی سیکروں میں جبکہ وہ لاس سے متجابض ہو گئی سوالات کے قریب انبیاء کی تعداد ہے تو اس نے بھی اسی کی تائید ہوئی یہ نبوت عام ہے رسالت خاص یہ چیزیں تو وہ ہے جن میں اختلاعات نے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا فرق ہے اصلاً نبی میں اور رسول میں بعض اذرات نے یہ کہا کہ جس کو کتاب مل جائے وہ رسول ہوگا جس کو کتاب نہ ملی ہو وہ صرف نبی کہلائے گا آنہ کے واقعہ یہ ہے کہ یہ بات بھی پوری طریقے سے اس تائجے اور تانون میں یہ محسوس نہیں ہوتا کہ اس پوری چیز کو ویکس لوئے کر دیتا ہے حضرت اسمائیل علیہ السلام کے لیے اسی صورت میں آپ پہیں گے کان رسول النبی آنہ کے انہیں کوئی کتاب نہیں ملی یا یہ کہ کم سے کم قرآن سے یہ حدیث سے ثابت نہیں ہوتا کہ حضرت اسمائیل علیہ السلام کو کوئی کتاب یا صحیح تھا تک ملاؤ لیکن رسول النبیہ کی صراحق قرآن مدید میں اسی صورہ مبارکہ میں آگے آگئے بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جو صاحب شریعت ہوں نئی شریعت لے کر آئے وہ رسول کہلاتے ہیں اور جو پرانی ہی کسی شریعت پر کاربند ہو اور وزی کی ترویز کر رہے ہو ان کو نبی کہا جائے گا تو یہاں بھی حضرت مسیح علیہ السلام کی شخصیت آ جاتی ہے کہ جو اس قائدے کے بلکل خلاف ہے انہیں کوئی نئی شریعت نہیں ملی شریعت موسوی ہی پر کاربند تھے قرآن مجید بھی یہی کہتا کہ وہی جو قانون تھا کتاب سورات کا اسی کو لے کر اور اسی کی ترجیز کے لیے اسی کی تنقیز کے لیے اور جو روح دین تھی اس کی ترجیز کے لیے حضرت مسیح علیہ السلام کے دیسے کوئی شریعت نہیں نہیں اور انجیل بھی یہی کہتی ہے جو رات پہاڑی کے واض میں آج راب کا یہ قول منقول ہے کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ نہ سمجھنا کہ میں شریعت موسوی کو ختم نہیں کر لے آیا تو اس کی انہوں نے ترجیز کیے یہ تو سینج پال نے بات میں کیا ہے کہ شریعت موسوی سے عیسائیوں کا تعلق منفتے کر دیا انجیل میں کوئی شریعت سرے سے ہے نہیں لہذا موجودہ عیسائیت جو ہے وہ بالکل شریعت کے بغیر ایک منظر ہے یہاں شریعت کوئی نہیں دابطہ کوئی ہے ہی نہیں جسی لیے کہ انجیل میں کوئی دابطہ اور شریعت اور قانون موجود نہیں ہے اور وہ بات موجود ہے اپنی چنہ علاجین کے اندر بھی کہ حضرت مطی نے یہ کہا کہ جہاں تک شریعت اور قانون کا تعلق ہے تو وہ وہی جو تورات کی شریعت اور قانون ہے وہی نافذ رہے گی وہی جاری رہے گی تو حضرت مطی علیہ السلام رسول تو ہے رسولاً علا بنی اسرائیل سراحت ہے سورہ آل عمران میں لیکن یہ کہ وہ نئی شریعت کوئی لے کر نہیں آئے اس اعتبار سے یہ جو تفتیمیں کی گئی ہیں اس سے بات پوری واضح نہیں ہوتی اور بہت سے جگہوں پر آپ دیکھیں گے کہ اکثر لوگ جو ہے اس میں الجھاؤ میں مبتلا ہے کہ نبوت اور رسالت میں اگر کوئی فرق ہے تو وہ حتمی بات کون کی ہے کہ جو معیم کر سکے کہ یہ فرق و انفیاد ہے نبوت اور رسالت میں میں نے جاں تک اس مسئلے پر غور کیا ہے میں آپ کی توجہ کے لیے غور کے لیے کوئی بات لکھنا ہوں میں اس سفیلے پر پہنچا کہ نبوت در حقیصت ایک ذاتی مرتبہ ہے اور رسالت جو ہے وہ ایک منصب ہے نبی اپنی ذاتی حیثیت میں نبی ہوتا ہے اور اگر اسے کسی خاص قوم کی طرف ممعوض بھی کر دیا جائے تو اب اس کی حیثیت جو ہے وہ رسول کی ہو جائے گی جب تک کہ اسے وہ باقاعدہ اپوائنٹمنٹ کہہ دیجئے کسی خاص قوم کی طرف قائم کے ساتھ ان کو نہیں بھیجا جاتا اس وقت وہ نبی ہے لیکن اگر ان کا قائم ہو جاتا ہے یا تعیی ناتی جسے آپ کہتے ہیں کہ کسی ایک خاص قوم کی طرف انہیں حکم ہو جائے کہ اب جائیے اور اندار کا فریضہ کر انجام دیجئے اور انہیں دعوت دیجئے اللہ کی طرف تو اب ان کی حیثیت جو ہے وہ اب اس حیثیت میں رسول ہوں گے اس کو میں ایک مثال سے سمجھایا کرتا ہوں اور وہ مثال کیونکہ ہمارے بات سے کیے تو آتانی سے واضح ہو جائے گی کہ جیسے ہمارے حیثیت کی کلاس ہے یا قادر ہے کسی شخص نے اگر ٹوالی پائی کر لیا تو اس کا ایک مرتبہ جو ہے معین ہو گیا اب اگر آپ نے اسے کہیں دی سی معین کر دیا کسی جگہ یا کسی اور جگہ پر جپسی سیکریٹری لگا دیا یا کچھ اور لگا دیا تو یہ منصب ہے وہ بے ایک وقت چی ایس پی بھی ہے اور بے ایک وقت وہ دیپسی کمیشنر بھی ہے کسی خاص دنے کا یا کسی خاص مقام پر وہ ذمہ داری کا حامل ہے یہ دونوں حیثیتیں اس میں بیت وقت رہیں گی لیکن یہ کہ اگر کسی شخص نے ٹی ایس پی کوالی پائی کر لیا ہے اور اس کا وہ قادر معین ہو گیا لیکن ابھی اس کی تیناتی کہیں نہیں ہوئی تو اس میں گویا کہ اس کے پاس وہ مرتبہ ذاتی تو ہے لیکن وہ جو منصب ہے وہ اسے ابھی حاصل نہیں ہوا بالکل یہی تعلق ہے نبوت اور رسالت میں نبوت ایک مقام اور مرتبہ ہے ذاتی ایک اوٹا مقام اور آلہ مرتبہ ہے اور رسالت جب نبی کو کسی خاص قوم کی طرف معین طور پر دیل دیا جائے کہ اب جاؤ جیتا کہ حضرت موسیٰ سے کہا گیا جاؤ فرعون کی طرف اب وہ جو سرکشی کر رہا ہے اسے متدبے کرو اندار کا فریضہ سرنجا یہی بات سمجھ لی دے حضور کے بارے نبی محققین کا کہنا یہ ہے کہ پہلی وہی جب نازل ہوئی ہے اقرآ بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من حلق اقرآ وَرَبُّكَ نَكْرَمُ اللَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمُ ان پاس آیات نے کہیں تبلیغ کا حکم نہیں کہیں اندار کا حکم نہیں کہیں دعوت کا حکم نہیں یہاں تو علم وہاں اپنے اُسْرَب کے نام سے جس نے پیدا کیا اور پیدا کیا ایک گمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے وہاں اپنے اُسْرَب کے نام سے جو بہت قریم ہے اقرم ہے انتہائی مہربان ہے اور وہ کہ جس نے انسان کو سکھایا وہ کچھ کے جو اسے معلوم نہیں تھا یہاں کسی تبلیغ کا حکم کہیں کسی طرف متعین طور پر بھیجا جانا مراد نہیں پیدا دوحفتین کا کہنا یہ ہے کہ یہاں سے تو حضور کی نبوت کا آغاز ہوا اور سورہ مضمبل جائی تھی دوران میں بعد میں نادل ہوئی اس میں بھی حضور کو حکم دیا ایک ریاست پر محلت کرو قُمِ اللَّهِ لَا إِلَّا قَلِيلًا نِسْفَهُ وَمِنْ قُسْمِنْهُ قَلِيلًا یا بھی ابھی جو افتنائی آیات ہے سورہ مضمبل کی تبلیغ کا کوئی حکم نہیں آیا وہ حکم آیا ہے سورہ مدتر میں یا ایوہ المدتر قُم فَأَنْدِرْ وَرَبَّكَ فَقَبِّرْ وَطِيَابَكَ فَطَحْدِرْ اب جو حکم آیا ہے تو محققین کا کہنا یہ ہے کہ سورہ مدتر سے حضور کی نسالت کا آغاز ہوا ہے جبکہ سورہ علق سے حضور کی نبوت کا آغاز ہوا تو اس فرق کو اگر ذہن میں رکھیں گے تو اب ایک بات اور سمجھ لے آ جائے گی جب تک کہ نبی اپنی ذاتی حیثیت میں ایک مرتبے پر فائد ہے وہ نبی ہے نبوت سے سر فراز ہو گیا اگر کہ نبوت بھی خالص محبی ملکہ ہے یہ اکتتابی نہیں ہے نبی بھی اکتتابی نہیں رہا اور اب تو اس کا دروادہ مستقل طور پر بند ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم نبوت کے بعد یہ خالص محبی ملکہ تھا لیکن جسے بھی یہ مقام عطا ہو گیا اللہ کی دین ہے اللہ نے اس کو برطبہ عطا کر دیا لیکن جب اس کا پھر تائیر ہوتا ہے کسی قوم کی طرف تو اب اس تائیناتی کی جو مثال میں نے آپ کو دی ہے اسی سے قیام کی دے کہ جب کہیں کوئی شخص کسی ترکاری منصف پر فائد ہو جاتا ہے تو اب اس کی عزت اس کا وقار یا در حقیقت اس پوری حکومت کا وقار دے اس پوری حکومت کی عزت جو ہے وہ در حقیقت اس کا نمائندہ بن کر آتا ہے اس منصف پر کوئی ادھا جبتی کمیشنر ایک چیزی نے کہا تو وہاں اس وقت اس حیثیت میں وہ پوری حکومت پاکستان کی نمائندہ بھی کر رہا ہوتا ہے اس عیتے باہر سے بڑا فرق واقع ہو جاتا ہے کی ایس پی ہے وہ اپنے گھر میں اگر بیٹھا ہے اس پر وہ کادر تو معین ہو گیا اس کا مرکبہ تو معین ہو گیا لیکن ابھی وہ حکومت کو ریپرلن نہیں کر رہا اسے وہ منصف ابھی حاصل نہیں ہے یہی پرد ہے نبی اور رسول کا یہی وجہ ہے کہ انبیاء کے باب میں یہ کمر لی دے کہ یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ انبیاء کو قتل کر دیا گیا انبیاء کے ساتھ معاملہ جو ہے حسنا کا ہوا ہے حضرت یعیہ اس کی طرف سے درکشہ نزال ہے حضرت زکریہ قتل کیے گئے حضرت یعیہ قتل کیے گئے لیکن رسولوں کے باب میں اللہ کے سنت بلکل مختلف تھے اور وہ سنت یہ ہے جو سورہ مجادلہ میں آئی کہ قتب اللہ لعغلبننا انا ورسولی یہ تو اللہ نے لکھ دیا چیہ کر دیا فیصل کر دیا یہ تو اللہ کا فتحی اور اگل فیصلہ آئے کہ میں اور میرے رسول غالب آ کر رہیں گے اس لیے کہ یہاں رسالت کے ساتھ در حقیقت وہ چونکہ نمائندہ بنتا ہے اللہ کا اور وہ ایک معیر قوم کی طرف جب اللہ کی طرف سے فرستادہ ہو کر آتا ہے تو نمائندی کر رہا ہوتا ہے اللہ کی لہٰذا اس کا معاملہ وہ نہیں ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے اس کو یہ کوئی شخص جزم نہیں پہنچا سکتا جب بھی کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی قوم میں مخالفت اور سرکشی کی اس حد تک اپنے آپ کو پہنچا دیا کہ وہ حمو اور انہوں نے ارادہ کیا کہ اپنے رسول کی جان لے لے یا قتل کے در پہ ہو گئے تو پھر اس قوم کو ملیہ بیش کر دیا گیا لیکن یہ ہے کہ رسول کا یہ مقام ہے کہ رسول کی مدد اللہ کے ذمہ ہے وہ لازم من غالب آ کر رہے گا جنہاں سے سورہ ساتفات میں یہ قائدہ یا قانون جو ہے اللہ کا بہت واضح ساتف میں آیا وَلَقَدْ سَبَقَدْ قَلِمَتُنَا لِعْبَادِنَا لِمُرْسَلِينَ ہمارا یہ معاملہ ہمارا یہ قانون ہمارا یہ فیصلہ اپنے ان بندوں کے بارے میں جنہیں ہم مرسل بنا کر رسول بنا کر بھیجتے رہے ہیں یہ معین ہے اور بہت پہلے سے تیشدہ ہے لَقَدْ سَبَقَدْ قَلِمَتُنَا لِعْبَادِنَا لِمُرْسَلِينَ اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْسُورُونَ اُن کی لازم من مدد کی جائے گی فَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ اور ہمارا لسکر رسول کیونکہ ہماری نمائندگی کرتا ہے اور ہمارا لسکر جو ہے وہ لازم من غالب آ کر رہے گا یہ فرق ہے نبی اور رسول میں نبی کے معاملے میں یہ دابطہ نہیں ہے یہ قانون نہیں ہے نبی کے ساتھ جو کچھ جیسا کہ میں نے عرص کیا یہ ثابت ہے کہ حضرت زکریہ نبی قتل کیے گئے حضرت یعیاء قتل کیے گئے اور کیسے ہی کس طرح بے دردی اور بے رحمی تھے اور کس طریقے سے صرف ایک عبر و باقتہ عورت کی فرمائش پر ان کا سرقنم کر دیا گیا لیکن یہ ہے کہ رسولوں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہو سکتا رسولوں کے ساتھ دابطہ یہ ہے اللہ کا یہ بات اگر سمجھنے آ جائے تو جیسا کہ قلعہ نے عرض کیا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی شخصیت کے بارے میں جو ہمارے ہاں بہت سے شکوک و شبہات اور اس دور میں وہ ریشنلزم اور اقلیت جدیدہ کے اثرات کی وجہ سے جو بہت سے غلط باتیں پھیل گئیں اچھے بڑے پہلے اچھے بڑے مخلص اور دیندار لوگوں میں بھی حضرت مسیح کی ولادت جو ہوئی خلط عادت کے طور پر اس کے بارے میں شبا ان کے رفعہ آسمانی کے بارے میں شبا ان کے نزول کے بارے میں کہ آحادی سے صحیحہ جس کی دلالت کر رہی ہے اس کے بارے میں شبا تو شبہات کا ایک بہت تارہ ہے حضرت مسیح علیہ السلام کی شخصیت کے بارے میں جو پیدا ہو گیا اور ہے یہ معاملہ ہمارے افائیس سے متعلق تو جان لیجئے کہ دو باتیں اگر سمجھ لیں تو رفعہ مسیح اور نزول مسیح کا معاملہ بالکل منطقی طور پر ذہن میں آ جائے گا پہلی بات تو یہ کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی تو پوری زندگی موجزانہ ہے ان کی ولادت موجزانہ کے بغیر بات کے ہوئی ہے ان کا رفعہ آسمانی موجزہ اور پھر یہ بھی دیکھئے ان دونوں انتہاؤں کے ماں بین کہ انہیں وہ موجزیں عطا کیے گئے ہیں جو کسی دوسرے نبی اور رسول کو نہیں دیے گئے یہاں یہ ذرا ذہن میں رکھئے کہ حصی موجزیں ایک موجزہ معنوی ہے یہ قرآن مزید جو عظیم ترین موجزہ ہے لیکن یہ حصی موجزہ نہیں ہے جسے آنکھ دیکھیں یہ تو محسوس کی جانے والی چیہ ہے یہ ایک معنوی حقیقت ہے سب سے بڑا موجزہ تو ہے قرآن مزید جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا اور یہ قائم و دائم ہے ہمیشہ باقی رہنے والا ہے جس طرح حضور کی رسالت جو ہے تا قیام قیامت ہے وہ دائم ہے اور باقی ہے اسی طرح حضور کا موجزہ بھی وہ ہے کہ جس کے لیے اللہ نے خود اس کی تحفظ کی ذمہ داری لے لی کہ ہمارے ذمہ ہے اس کی حفاظت یہ موجزہ جو ہے حضور کا یہ بھی باقی رہے گا اس سے کوئی غزر نہیں پہنچا پکتا لیکن جہاں تک حصی موجزہ کا تعلق ہے جو آنکھوں سے دیکھے جائے کانوں سے سنے جائے محسوس چیزیں وہ جو علامہ اثمان نے کہا کہ خوگرے پی کرے محسوس تھی انسا کی نظر مانتا پھر کوئی اندے کے خدا کو چھو کر تو یہ جو محسوسات کا جو عالم ہے اس کے اعتبار سے واقعہ یہ ہے کہ عظیم ترین موجزہ وہ ہے جو حضرت مسیح کو بھی یہ جائے مردہ کو زندہ کر دینا خالد خدای فیل لیکن اس کا بھی ظہور ہو رہا ہے حضرت مسیح کے ہاتھوں ایک مٹی سے کوئی پرندہ بنانا اس میں پھونک مارنا یعنی تخلیط حیات جی سے آپ کہیں گے خالد خدای فیل اور یہ بھی ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام کو بھی آ گیا فَاَدْنِ اَخْلُقُ لَكُمْ قَحَيْكِمْ مِنَتْ تَحْرِفَانْ فُوْ خُفِیْهِ فَتَقُونُ تَحْرَمْ بِعْذْنِ اللَّهِ میں تمہارے سامنے یہ ایک پتلا بناتا ہوں پرندے کا مٹی سے اور اس میں میں پھوک مارتا ہوں تو اللہ کے حکم سے اللہ کے اذن سے ایک ارتا ہوا پرندہ بن جاتا ہے تو یہ موجزات جو ہے یہ آخری کہ جو حضرت مسیح علیہ السلام کو دیئے گئے تو ان کی پوری زندگی جو ہے عزب صدا تا انتہا اور ابھی وہ انتہا اس مالی میں نہیں آئی موت ابھی حضرت مسیح پر وارد نہیں ہوئی وہ مرحلہ یوں سمجھئے کہ درمیان میں ایک وقفہ ہے رفع آتمالی ہو گیا پھر ان کا نزول ہو گا اور کل نفس دائقت الموت موت کا وہ مزہ ابھی انہیں چکھنا ہے اس مرحلے سے انہیں گزرنا ہے اس درمیان میں انہیں اٹھا لیا گیا پھر نزول ہو گا جس کی خبر کی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور وہ نازل ہونے والے کوئی مسیح مسیح نہیں ہوں گے کوئی شریح مسیح نہیں ہوں گے بلکہ وہی مسیح ابن مریم ہوں گے عیسیٰ ابن مریم ہوں گے جن کو اللہ نے اٹھایا یہ جو بات ہے اس سے اگر جو میں نے ابھی عرض کیا ہے قائدہ اور قانون کہ دو باتیں سامنے ہو تو پھر اشکال نہیں رہے گا ایک تو یہ کہ اگر پیدایش موجزہ ہے اور بغیر باپ کے ہوئی ہے اور یہ میں واضح طور پر بیان کر چکا جو شخص کو نہیں مانتا میں اپنے گہرے احساسات جو ہے مزاہد کر چکا ہوں کہ میں نہیں تشویم کر سکتا کہ اس کا قرآن پر ایمان ہے یہ ساری بحث جو ہے پھر بلکل بے کار اور بے مانی ہوگی صرف لفاظی قرار پائے گی چالیس آیات یہاں کی اور اتنی ہی لگ بگ آیات یا اس سے کچھ کم ہوں گی تیتیس آیات غالباً ہیں سورہ حال امران میں یہ سب جو عبیقل بے مانی ہے اگر حضرت مسیح علیہ السلام کے والد بھی تھے اور ان کی ولادت اسی طرح ہوئی ہے جیسے کہ ہر انسان کی ہوتی ہے اگر یہ تھا تو یہ ساری محضوں کا لہم نے پڑھی بے کار محض کیا وجہ ہے دیکھئے تو صحیح کہ حضرت یایہ علیہ السلام کے بارے میں تو کہا گیا کہ وہ برنمد والد ہے اپنے دونوں والدین کے لیے وہ سعادت ملد تھے اور نیتھرو کرنے والے تھے اور حضرت مسیح کہتے وہ برنمد والدہ تھی یہ والدہ کے مقابلے میں صرف والدہ تھی کیوں رہ گیا اگر باپ تھا کوئی تو آخر حضرت مسیح علیہ السلام کو کیا ان کے لیے سعادت مند نہیں ہونا چاہیے تھا اسی طریقے سے کیا سبب ہے کہ یاد و ابنیت جو ہے ہمیشہ مریم کے نام کے ساتھ آ رہی ہے جالکہی سبلو مریم وہ ساری تشریح جو حضرت مریم کی آئیم نے کل پڑھی اس کے لیے کیا محل اور مطام ہے اور جب وہ آئی ہے بچے کو لے کر تو اس وقت جو ایک گفتگو اور مقاربہ قرآن مجید نقل کر رہا ہے یہ ساری باتیں جو ہے جن کا کوئی محل اور مطام نہیں تو جو شخص کس بات کو سمجھ لے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے بلادت جو ہے وہ خرطِ آجت ہے وہ موجزہ ہے تو اب اس کا ذہن گویا کہ کھل جائے گا کہ پھر وہ رفع مسیح جو خدا اس پر قادر ہے کہ بغیر بات کے پیدا کر دے وہ خدا اس پر بھی تو قادر ہے کہ وہ انہیں اٹھا کرنے جائے کہیں آسمانوں پر لے جائے کہیں بلندیوں پر لے جائے اور وہ خدا اس پر قادر ہے جو خدا جیسا کہ ہم سورہ کحف میں دیکھا ہے تین سو برس تک اصحابِ کحف کو نیم کی حالت میں رکھ سکتا ہے وہ کیا تین ہزار برس تک حضرت مسیح کو کسی اور جگہ پر اس کی کائنات بڑی مسیح و عریض ہے کہیں وہاں نہیں رکھ سکتا اور پھر ان کا نازل ان کو دوبارہ نازل نہیں کر سکتا وہ علاقل نشائن قدیر ہے تو پہلی قلیت تو یہی ہے کہ بلادت مسیح کا فرق عادت ہونا اور موجزہ ہونا اگر یہ ذہن میں آ گیا تو گویا کہ ذہن اب کھل گیا صدرِ صدر جو ہے انسان کو حافظ ہو جائے گا کہ بقیہ جو چیزیں ہیں اب ان کے ماننے میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں دیں اور دوسری بات آج جس کے لیے میں نے نبوت و غسانت کی یہ ساری بہت بیان کی کہ حضرتِ یایہ نبیم من السالحین تھے ان کو قتل کر دیا گیا حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام رسول لنکلا بنی اسرائیل تھے اور یہ ممکن نہیں تھا کہ انہیں قتل کیا جاتا یہ وجہ ہے جو قرآنِ مجید میں کہا گیا چس قدر شرد و مرد کے ساتھ وَمَا قَتَلُوْهُ وَمَا سَنَبُوْهُ نہ انہوں نے قتل کیا نہ انہوں نے انہیں صلیب پر چرھایا وہ جو انتا قول لقل ہوا وَقَالَهُ مِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عیسَ عِيْسَ عِبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ اور ان کا یہ کہنا کہ انہیں مسیح عِبْ مَرْيَم رَسُولَ اللَّهِ کو قتل کر دیا کیسے ممکن ہے تو یہ ساری بحث جو ہے معلوم ہوا کہ وہ قائدہ کلیہ بھکٹور جائے گا اور یہاں قرآن مجید یہ قوائم جب بیان کر رہا ہے وہ کہیں کسی استثناء کی گنجائی اس میں نہیں سوڑ رہا تو معلوم ہوا کہ قائدہ وہی ہے جو یہاں ہوا حضرت مقی علیہ السلام کو بتایا گیا ملک صرف یہ ہے کہ اس بچانے کی سکل مختلف تھے سائیوں کا اقیقہ تو یہ ہے کہ وہ سوڑی پر کر گئے تھے اس کے بعد وہ زندہ ہو کر آتماد پر چھ رہے انجیلِ برنباس جو آئی ہے اس دور میں وہ ہمارے لئے بہت بڑی نعمت ہے اور جو لوگ بھی اس کی اشاعت کا کام کر رہے ہیں واقع ترگو محسنین میں سے ہیں اس امت کے بھی اور حقیقتِ حال جو ہے اس کو بیان کرنے میں ان کی جو خدمات ہیں وہ واقع ترگو قادلِ قدر ہیں کہ اس کو پڑھ یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ بالکل قرآنِ مزید اور احادیف نبیہ کے مطابق معاملہ ہے کہ حضرتِ مسیح تو گرفتار ہی نہیں ہوئے جس وقت کہ ان کے ایک حواری میں غداری کی ہے اور وہ پولیس کو اور فوج کو لے کر آیا ہے اور جو یہود کے علماء تھے وہ آئے ہیں گرفتار کرانے کے لئے حضرتِ مسیح کو اس کی مقبری پر تو وہی شخص جو ہے اس کی شکل مک کی گئی بدلی گئی اسے حضرتِ مسیح کی شکل دے دی گئی اور وہ ہے گرفتار ہوا اور حضرتِ مسیح کو اٹھا لیا گیا حضرتِ مسیح سولی پر نہیں کرے اگر وہ سولی پر چڑ گئے ہوتے اور پھر کہیں وہ دوبارہ زندہ ہو کر اٹھا لیے گئے ہوتے تو یہ قائدہ ٹھوٹ گیا تھا جب کو یہود نے واقعیتاً وہ کامیابی حاصل کر لی کہ انہوں نے اللہ کے ایک رسول کو حضرتِ مسیح ابنِ مریم کو سولی پر چڑھوا لیا قرآن یہ کہتا نہیں یہ ناممکن اور حضرتِ مسیح عیسیٰ ابنِ مریم ہی کے ہاتھوں یہود کو صدا ملے گی جس کی خبر بھی ہے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم کہ دجالِ اکمر کا جب ظہور ہوگا اور حضرتِ مسیح علیہ السلام کا ظہور ہوگا پھر حضرتِ مسیح کے ہاتھوں ان کو صدا دلوائی جائے گی یہاں تک کہ اس بات کی بھی خبر بھی ہے کہ اگر کوئی یہودی کسی پتھر کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرے گا تو وہ پتھر بھی پکار کر کہے گا کہ اے عیسیٰ ابنِ مریم یہ روح اللہ یہ ایک یہودی میرے پیشے موجود ہے ان یہودیوں کا قلعہ قمع یہ بات دوسری ہے اللہ نے ان کی نسکی دراز کی ہے ابھی وہ ہمیں صدا دلوائی رہا ہے ان کے ہاتھوں جس طریقے سے کہ نبو کے نظر کے ہاتھوں یہودیوں کو صدا دلوائی تھی جس طرح کہ ہمیں اس سے پہلے تاتاریوں کے ہاتھوں صدا دلوائی تھی تو اللہ تعالیٰ کا قائدہ وہ علیدہ ہے اس پر پھر کبھی بحث کریں یہ سورہ حد میں آگے آئے گا کہ یہ دوسرا قانون ہے ابھی یہودی جو ہے گویا کہ وہ ایک بریہ اور عالی بنے ہوئے ہیں مسلمانوں کو صدا دینے کے لئے لیکن بالآخر وہ وقت آئے گا کہ پھر وہ سنت اللہ پوری ہو کر رہے گی اور وہی جو ان کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے کہ انزلت مقیب بن مریم ان کے ہاتھوں ان کی گوشبالی ہوگی انہیں صدا بھی لے گی انہیں صلاح طمع یہاں ہو کر رہے گا یہ ہے وہ باتیں جن کی خبر بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دور ہم پر ایسا آیا عقلیت کا عیقہ غلبہ ہوا سائنس کی ایسی گہری چھاب ذہنوں پر پڑ گئی جو بات ذرا کچھ نظر آئی کہ یہ تو عام عادت کے خلاف ہے عام قائدہ جو ظہورِ واقعات جن کو عائد کے تحت ہو رہا ہے اس کے خلاف ہے اس کی تردید کے اندر پہ ہو گئے اور کسی نہ کسی طرح اس کو کھرچ کریں بھی پوشش کی قرآن مزید سے کھرچ دیں حدیث سے کھرچ دیں یا قرآن مزید سے نہیں کھرچ کر کہ اللہ کی حفاظت خصوصی اسے حاصل ہے تو کم سے کم تفصیل میں تعویل میں ایسی سوش اختیار کریں کہ ہم سرمندہ نہ ہو جدید دور کے انسان کے سامنے جو سائنس کو سمجھتا ہے کہ وہ ہے اصلِ موضوع وہ ہے قطعی اور حتمی اور قرآن کی تعویل جو ہے اس کے قید کر رہا ہے اللہ کا شکر ہے وہ دور اب گزر گیا اب سائنس بھی اتنی حتمی نہیں رہی وہ نیوٹن کی سائنس اور تھی آئینس سائنس سے جو شروع ہوا ہے سائنس کا دور وہ بالکل اور یہ ریلیٹیوٹی نے جس نئے دور کا آزاد کیا کوئی شہصہ کوئی نہیں ہے مادے کا تو بیچارے کا وجود بھی نہیں رہا مادہ کسے کہتے ہیں آپ مادہ تو اب ہے ہی نہیں اس لیے کہ ہر شہر جسے آپ مادہی کہتے ہیں جب فائنل انیلیسس کرتے ہیں تو سوائے الیکٹریف کیا جس کو یہ کچھ ہے ہی نہیں یہ انرجی ہی انرجی ہے مادے کا تو وہ دور بھی نہیں رہا آج کی سائنس بہت مختلف ہے اس سائنس سے یہ جو آئی تھی اس دور میں جبکہ ہمارے حاصل سید احمد خان مرہوم تھے اور انہوں نے وہ تعمیلات کی اور ایک لمبہ چوڑہ نظام اقائد جو ہے نیا انہوں نے اجاز کر دیا اور انہی کے پھر اتصابہ کرتے ہوئے یہ پرویس صاحب جو اس وقت موجود ہیں یہ در حقیقت انہی کے وہ دسترخان کے جھوٹے ٹکنے کھانے والے اور علامہ مسرطی نے جو باتیں کی تھی وہ در حقیقت ایک ہی ثکر تھا لیکن یہ کہ اس ثکر کے لیے وہ جو حصل اس کے احوال سے وہ بدل گئے اب بھی جو لوگ اس لکیر کو پیٹ رہے ہیں ان کے عقل پر اور ان کے فہم پر افسوس ہوتا ہے کہ زمانہ بدل گیا وہ بیچارے تو پھر کی شائد کسی درجے میں سرسیل احمد تھا جو ہے وہ معذور کرا دیے جاتا تھے ان کا دور اور تھا لیکن یہ دور جبکہ بدل گیا سائنس کے پیمسیز اور مقدمات تبدیل ہو گئے آج بھی لوگ اسی لکیر کو پیٹے جا رہے ہیں ہو تو ان کے احسیل کا ماتن کرنے کو جی چاہتا ہے باتیں آئیے ہیں کہ قرآن جو کہہ رہا ہے اور آدھی سے نبیہ میں جو باتیں آئی ہیں وہی صحیح ہیں حضرت مسیح کی زندگی پوری کی پوری زندگی موجزات ہیں خرق عادت سے لیکن اس سے ان کی علوہیت ثابت نہیں ہوسی وہ کسی بھی درجے میں علوہیت میں شامل نہیں وہ اللہ کے بندے ہیں اللہ کی مخلوق ہیں اللہ کے رسول ہیں باقی یہ کہ موجزات انہیں عطا کیے گئے ان کی پیدائش موجزاؤں کا رفع آسلانی ایک استثنائی معاملہ ان کا نزول جو ہوگا دوبارہ وہ استثنائی معاملہ یہ سب اپنی جگہ پر وہ تو ایک نشانی بن کر آئے گے قیامت کی جب ان کا نزول ہوگا تو معلوم ہوگا کہ اب قیامت قریب آگئی ہے اور اس دنیا کی جو محلت عمر کی وہ اب خطب ہوا چاہتی ہے مثل انسانی کے لیے جتنا بھی حکمتِ خداوندی میں علمِ خداوندی میں جو بھی ارسا کہتا تھا وہ اب قریب الاختطام ہے وہ تو استثنائی ایک نشانی بن کر نازل ہوگے تو یہ مضامین جو ہے رفع مطی نزول مطی قرآن مجید میں اس طرح تفصیل سے نہیں زیرے بہت آئے جس تفصیل سے کہ ملازتِ مصیح کا وامنہ زیرے بہت آیا ہے اس کی محقل بھی توجہت کر چکا کہ یہ ہے بنیاد اگر اس کو ذہن قبول کر لے تو باقی ساری چیزوں کے لیے ذہن کھلتا کر آ جائے گا اور اگر یہیں کوئی چھوکر کھا گیا تو اب دائر بات ہے کہ اگلی منزلیں جو ہیں وہ اس کے لیے ٹھیک کرنا ممکن نہیں تو یہ چند باتیں تھی جو میں چاہتا تھا مزید کہ جب یہاں اس کی تفصیل سے ہم نے حضرتِ مصیح علیہ السلام کے حالات پڑھے تو یہ جو ایک ہمارے ہاں ایک انٹرو ورشی بات لوگوں نے پیدا کر دی ہے سکوک و شبحات جس سے کہ حادیث سے بھی ایک سوئے ذن اور بڑے کے مادی تھی ہمارے جدید تعلیمیات کا تفصیل میں پیدا ہو گئی ہے جو میں اپنے امکانی حد تک اور قرآنِ مزید کے معروضی متعلق سے جہاں تک پہتا ہوں پہلے کہا کہ وہ بات ہی آف حضرات کے سامنے رکھ اب آگے چلیے یہاں کہ میں بیان کر چکا ہوں کہ پہلے دو رکوعوں میں یہ روح سخون عیسائیوں کتاب تھا اور آخری دو رکوعوں میں روح سخون بنی اسماعیل کی طرف ہوگا درمیان میں وہ جو نقطہ ہے کہ جہاں یہ دونوں جا کر مل جاتی ہیں دونوں نسلیں وہ اہلِ کتاب بنی اسماعیل وہ جو نقطہ آغاز ہے وہ ہے شخصیت حضرتِ ابراہیم علیہ السلام کی اب وہاں آ رہے ہیں اس مقام اتصال پر وَذْقُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کیجئے کتاب میں میں کل بھی ارکت چکا ہوں یہ لگ بار بار آ رہا ہے وَذْقُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَم وَذْقُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم وَذْقُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى وَذْقُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل وَذْقُرْ فِي الْكِتَابِ اِدْرِیس یہاں حل کتاب سے مراد یہ قرآن مجید ہے بعض لوگوں کو مغالطہ ہوا ہے اس دور میں جلید مفسرین میں سے میں نام نہیں لینا چاہتا کہ یہاں سے مراد چاہے تورات ہیں لیکن مجھے حیرت ہوئی کہ کس طرح انہوں نے تورات سمجھا اس پر اجماع ہے مفسرین کا ہمارے صدف کا اور بالکل جو ٹیکس ہے وہ بھی اس پر دلالت کر رہا ہے کہ یہاں پر مراد الْكِتَابِ سُرْآن ہے اُذْقُرْ کا کہ مقاطب جو ہے اس فیلِ عمر کے وہ محمد الرسول اللہ ہے اے نبی ذکر فرمائیے اس کتاب میں قرآن مجید میں ابراہیم کا بھی على نبی ناو علیہ السلام اِنَّهُ کَانَ سِدِّيقًا نَبِيًا واقع یہ ہے کہ وہ سدیق نبی کے اس آیت پر اب دلالا رکھنا ہوگا سب سے پہلے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کو تاریخی اور جغرافیائی کانٹیکٹ میں اپنے ذہن میں لے آئیے کہ یہ کس دور کی شخصیت ہے اور کس علاقے کی شخصیت ان کا زمانہ آج سے تقریباً چار ہزار برس کا چار ہزار برس آج سے پہلے یا دو ہزار برس قبل مسیح سمجھئے یہ عید ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مولانا عبد الماجد دریابادی نے اپنی کبتیر میں پاقائطہ سن معین کیے ہیں لیکن سوچ وہاں نہیں تھی کہ ان دنوں کو انہوں نے کس طرح معین کیا ہے اکیس سو آٹھ قبل مسیح سے انیس سو پچاسی قبل مسیح کا زمانہ حضرت ابراہیم کا معین کیا یعنی بلادت جو ہے اکیس سو ساٹھ قبل مسیح اور وفات حضرت ابراہیم کا سن انیس سو پچاسی قبل مسیح کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر جو ہے اگر یہ حساب دروس ہے میں نہیں جانتا کہ انہوں نے کہاں سے یہ دیا ہے وہ تکتا ہے کہ بائبل ہسٹری پر جو بہت سی تحقیق ہوئی ہے یہودیوں اور عیسائیوں نے کی ہے تو وہاں سے انہوں نے یہ سن لیے ہو تو یہ اس حساب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر بنتی ہے کونے دو سو برس ایک دو پچھتر سال اور یہ بائید نہیں ہے اس لیے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ملادت ہوئی ہے تو اس وقت بھی سکاہ کی برسی عمر تھی حضرت اسحاب کی جب بلادت ہوئی ہے تو سو برسی عمر تھی اور ظاہر بات ہے کہ انہوں کے بعد تو حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی پرواز کر رہے اور وہ آباد ہوئے اور ان کی نسل کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں بتایا بیت اللہ کی تعمیر کی اور حضرت اسحاب کو شام میں آباد کیا تو ایک کبیل عصہ اس کے بعد بھی ہے تو یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ پولے دو سو برد حضرت عبراہیم علیہ السلام کی عمر ہو اس میں کوئی تاجب کی بات نہیں چغرافیائی اعتبار کے عراف عراف کا ملتفت زہن میں رکھئے اور دجلہ و فراد کا دو آبا زہن میں رکھئے یہ دو آبا جو ہے دو دریاں دجلہ و فراد جو درمیہ پھر نیچے آ کر مل جاتے ہیں اور پھر وہ سلیج فارس مگتے ہیں ان دونوں دریاؤں کے مابین جو علاقہ ہے یہ نسل انسانی کا یوں سمجھئے کہ پہلا مسکن ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی جو سورات میں جو ملتی ہیں تفاقیل تو معلوم ہوتا ہے کہ اسی دو آبے کا جو شمالی حصہ ہے جسے اب آپ قربستان کیسے جس کا ایک حصہ جو ہے ایران میں ہے اور ایک عراف میں ہے اور ایک یو ایس ایس آر میں شامل ہے اور ایک پرکی میں شامل ہے یہ چار مملکتوں میں منتصم علاقہ قربستان کا محسوس یہ ہوتا ہے کہ نسل انسانی کا پہلا مسکن یہ یہیں حضرت عبراہیم علیہ السلام آباد سے اور پھر یہ آبادی جیسے جیسے بھری ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام کے بعد تو جنوب کی طرف جو ہے آبادی پتھی چلی گئی یہاں کر کے یہ کیلین امپار سلطانیہ کی جو ایک مملکت ہے قضیم تحریب یہ تقریم آج سے پانچ ہزار چار ہزار برس قبل یہ ایک عظیم تمدل کا کہوارہ تھا وہ علاقہ جسے ہم کسمت اراث کے نام سے جانتے ہیں اس مملکت کا یہ صدر مقام کا شہرِ ار جس کے اب خندرات بھی بہت نکل سکے وہاں پیدائش ہوئی حضرت عبراہیم علیہ السلام پیدائش ہوئی آزر کے گھر جو حضرت عبراہیم علیہ السلام کا باپ تھا اس ملک میں اس وقت ایک تو بادشاہی وہ ملوکیت کا نظام جس میں کہ بادشاہ کو ایک طرح سے اوتار سمجھا جاتا تھا دیوکاؤں کا یہ قرآنی تمام تحضیموں میں آپ کو نظر آئے گا اگر آپ انگلینڈ کی ہسٹری پڑھے تو وہاں بھی وہ دیوائن رائٹ آف کینگ یہ جو تصبر ہے وہ در حقیقت یہی ہے کہ پادشاہوں کے پاس اختیار جو ہے ایک مقدس اختیار ہے اور یہ دیوتاؤں کے نمائندے ہوتے ہیں جس طرح ہندوستان میں یہ چندر بنسی اور سورج بنسی خاندان کہ یہ دیوتاں ہیں سورج اور چاند اور ان سے ایک نظمت ہے ان کے اوتار ہیں یہ خاندان کے حکومت ان کا حق ہے اسی طریقے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں بھی عراف میں بھی یہ مشرکانہ نظام دونوں اعتبارات سے قائم تھا ایک طرف وہ بادشاہ وہ خدای اختیارات کا مدرئی اور دوسری طرف سورج کی اور چاند کی اور ستاروں کی پرستش بھی ہو رہی ہے اور بودھ خانے بھی آباد ہیں تمسی تمہاکیل ہیں اور بودھ پراشے گئے ہیں اور ان کو کجا جا رہا ہے تو گویا کہ ہر اعتبار سے سیاسی شرک اور وہ مدھمی شرک جسے عام طور پر یہ بودھ پرستی اور یہ آسمان کے جو عدرام فلکیاں ہیں ان کی پرستش یہ دنیا میں رہی ہے تو ہر اعتبار سے شرک کے گھٹا چوپ ادھیرے تھے اس وقت اس ملک میں جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آتھا یہ ہے حضرت ابراہیم جو امام ناکھنی قرار پائنی جاہلو کفل لنناس امامہ جو ابو الانبیاء بھی ہے جن سے دو عظیم سلسلے چلے وہیں بیٹے حضرت اسماعیل لیکن حضرت اسماعیل پر نبوت اور رسالت کا سلسلہ جو ختم ہوا ہے یا عرضی طور پر جو بند ہوا ہے تو پھر دو ہزار برس کے بعد نبی اکرم صد اللہ علیہ وسلم کے بیتت ہوئی اور ختم نبوت کے لیے اسی نسل کو اللہ نے چل دیا دوسرے بیٹے حضرت اسحاق ان کے بیٹے حضرت ابراہیم کے پوتے حضرت یاقوب ان کا نقب ہے اسرائیل اسرائیل کے معنی عبرانی میں عبداللہ عیل آتا ہے اللہ کے لیے اور اسر کا نبض آتا ہے عبد کے لیے تو وہ عبداللہ تھے اسرائیل ان کے بیٹے حضرت یوسف ہیں اور بقیہ وہ ان کے عوضت بیٹے تو یہ ان سے جو نسل چلی ہے بارہ بیٹوں سے یہ ہے بنی اسرائیل کی شاہ جس میں مسلسل دو ہزار برستر نبوت اور رسالت اور اندال کتب کا سلسلہ جاری رہا اس شاہ کے باطم النبیین جو ہے وہ حضرت مسیح علیہ السلام یہ ہے حضرت ابراہیم ان کے بارے میں عبداللہ بات نوٹ کیجئے انہو کان صدیق النبیہ یہ ہے باہر ایک اہم مقام کہ حضرت ابراہیم اور حضرت عدریف انہیب السلام کے بارے میں قرآن مجید نے الفاظ اس میں مان کیے وہ صدیق نبی سے صدیق کے ایک کو لگوی مانی ہے یہ صدق سے مبالغہ ہے فعیل کے بزن پر انتہائی سچارات ماد انسان جس کے قول میں جس کے عمل میں جس کے اخلاف میں جس کے کردار میں جس کے معاملات میں ہر اعتبار سے سچائی اور صداقت وزاعت مادی ہو وہ صدیق ہے لیکن یہاں یہ صرف لگوی مانی میں اعتبار نہیں ہوا ہے اچھی طرح سمجھ لیجئے یہ قرآن مجید کی ایک اصطلاع ہے جس طریقے سے نبوت ایک مرتبہ ہے مراتبِ حالیہ میں سے سب سے اونچا مقام اور مرتبہ جو ہے وہ نبوت ہے ان کے بعد دوسرے نمبر پر مرتبہِ شدیدیت ہے تیسرے مرتبے پر تیسرے نمبر پر مرتبہِ شہادت ہے اور چوتھے نمبر پر ذرعام صالحینِ مومنین ہیں یہ چار ہے در حقیقت اصلاحات اور سورہ نساء کی ایک آیت میں یہ آیت نمبر انتر میں یہ چاروں الفاظ آئے ہیں بطور اصلاح وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَالْرَسُولِ وَاُولَائِكَ مَا الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالْصِدِّقِينَ وَالشُهَدَاءِ وَالْصَالِقِينَ وَحَطُنَ أُولَائِكَ رَفِيقًا یا لَبْدَعَا أُولَائِكَ مَا الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ یہاں شاید آپ کو یاد بھی آگیا ہوگا کہ سورہ ساتحہ میں ہم دعا کرتے ہیں حیدن السرعات المستقین یہ کافی ہے مکمل ہمیں زید راستے کی طرف حلایت دے لیکن اس کی شرع کی جئی آگے سرعات اللَّذِينَ عَلَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْبُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَغْضَالِينَ مصبت اور منفی دونوں اعتمارات سے شرع ہو رہی ہے راستہ ان کا جن پر تیرا انعام ہوا جو نہ گمراہ ہوئے اور نہ ان پر تیرا عذاب لازل ہوا تو مصبت اور منفی دونوں اعتمارات سے مزید مضاعت کر بھی گئی کہ کن کا راستہ ہمیں مطلوب ہے وہ راستہ بھی نفسے ہی برداتے ہی تو ہے سرعات مستقیم اور اس کی دو نظمتیں ہیں ان کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا جو نہ گمراہ ہوئے اور نہ ان پر تیرا عذاب آیا تو یہ انعامتہ علیہم منعام علیہم لوگ کون ہے جس کی شرع ہوئی ہے سورہ انساء کی سائت میں جو اللہ اور اس کے رسول کی ساتھ کو اپنے اوپر نازل کرنے انہیں ایک معیق ایمانوی حاصل ہو جاتی ہے ان لوگوں کے ساتھ جن پر اللہ کا انعام ہوا بلائے کا مال لزین آنام اللہ علیہم اور وہ کون ہے وہ چار جماعتوں میں چار گروہوں میں جن میں ایک ترکیب ہے مرقبے کے اعتبار سے من النبیین وصدیقین وشہدائے والصالحین وحتن اولائے کا رفیقہ وہ انبیاء وصدیقین وشہداء وصالحین ہے اور واقعہ یہ ہے کہ جنہیں ان کی مایت حاصل ہو جائے تو ان کو بہترین مایت کا دفاقت نصیب ہو گئی جن کو کوئی نسبت معنوی ان سے حاصل ہو جائے تو اس سے اونچی نسبت پر کوئی نہیں ہے ان چار اس طرحات کو ذہن میں رکھئے کہ ایک ہے مرتبہ سدیقیت ایک ہے مرتبہ شہادت ایک ہے اس سے اوپر مرتبہ نبوت اور ایک ہے سب سے نیچے مرتبہ سالحیت سالحین شہدات سدیقین انبیاء ان میں سے دو مرتبوں کو ذرا اچھو سب سے ذہن سے نکال دیجئے سالحین مومنین وہ تو بالکل افتدائی بغلہ ہے اور جو سب سے اوپر ہے انبیاء وہ خالص وحبی مسئلہ ہے اس میں کسی کے قسم کو دخل نہیں وہ تو اللہ جسے دے اسے دے وہ کسی کا اکتخاب کا دائرہ جو ہے وہاں تک نہیں پہنچتا اور درمیان میں دو مرتب آئے ایک سدیقین اور ایک شہدہ یہاں یہ سبر لیجے کہ لفظ شہید جس کی جمع شہدہ آیا ہے یہ غت معنی میں نہیں ہے جس معنی میں ہم بولتے ہیں یہ سر سے معنی والتا ہے جو اطلب کی اندر باتے ہو جاتا ہے قرآن مدید میں جہاں یہ لفظ آیا ہے تو وہ مغالطہ کہ ہم اس لفظ کو کس معنی میں بولتے ہیں وہ سب سے بڑی رکاوٹ بن جاتا ہے حقیقی مفہوم کے سمجھ میں شہید ہماری زمان میں کچھ شخصوں کہتے ہیں جو اللہ کی راہ میں قتل ہوتا ہے ایک بات لوک کیجئے اتھی طرح پورے قرآن مدید میں یہ لفظ اس معنی میں ایک مرتبہ بھی استعمال اور کسرت آیا یہ لفظ اس معنی میں کہیں نہیں آیا صرف ایک ستا ہے وہ سورہ آل عمران کی آیت تنبر ایک ستاریس ہے وہاں بھی صرف امکان بنتا ہے کہ یہ معنی مراد لیے جا سکیں فَيَتَّغِلَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ اللہ چاہتا ہے کہ تم میں سے کچھ کو اپنا گواہ بنانے اب یہاں بھی یہ ضروری نہیں ہے کہ مغفور تھی ضمیر اللہ اس کے معنی ہو لیکن امکان پیدا ہو گیا ہے کہ یہاں وہ معنی لیے جا سکیں وقت یہ پورے قرآن مدید میں یہ لفظ اس معنی میں نہیں آئے یہ آیا ہے کس معنی میں فریضہ رسالت کی ادائیگی کے لیے یہ لفظ آیا ہے رسول جب وہ فریضہ رسالت کو ادا کرتا ہے تو وہ اس وقت شہید ہوتا ہے یا شاہد شاہد اور شہید میں فرق وہی ہے جو عالم اور علیم میں ایک ہی لفظ ہے ایک اس میں فائل ہے ایک صفح سے مشبہ ہے تو عالم اور علیم اور شاہد اور شہید پر فرق نہیں تو جب رسول شاہد ہوتا ہے اِنَّا اَرْسَلَّا اِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ کبھا اَرْسَلَّا اِلَا فِرْعُونَ رَسُولًا اور سورہ نساء کی ایک آیت رہن میں رکھئے فَقَیْفَ اِذَا جَهْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّتٍ بِشَهِيدٍ فَجَهْنَا فِيكَ عَلَا حَوْلَائِ شَهِيدًا کیا ہوگا اس دن قیامت کا نفسہ کھیجا جا رہا ہے جبکہ ہم ہر امت میں سے ایک جواہ خدا کریں گے شہید لائیں گے اور اے نبی آپ کو شہید بنا کر خدا کریں گے ان پر جواہ بنا کر خدا کریں گے ان پر تو مقتول فی سبیل اللہ والی بات تو حضور کے لیے جو ہے نہیں اور کوئی رسول بھی مقتول فی سبیل اللہ نہیں ہو سکتا حالانکہ حضور کی وہ آپ نے حدیث سنی ہوگی کہ لَبَدِسْتُو مُجھے انتہائی یہ بات پسند ہے اَنْ اقتلا فی سبیل اللہ ہے سُمَعُواِنیا سُمْمَ عُقْتَلا سُمْعَوْنیا میری بھڑی تمنہ ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں پھر مجھے زندہ کیا جائے پھر قتل ہو جاؤں پھر زندہ ہوں کیا جائے اور پھر قتل ہو جاؤں میری انتہائی تمنہ ہے لیکن اللہ کا وہ ذاتہ ہے وہ اس کی راہ میں حائل ہے کوئی رسول مقتول فی سبیل اللہ نہیں ہو سکتا نبی ہو سکتا جس معنی میں کہ کلمہ شہادت ہم کہتے اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو اللہ محمد عبدہو و رسولو تو اسلام میں داخلہ بھی اسی شہادت کلمہ شہادت کے ذریعے سے ہے اور ساری تبلیغ اور سارا فرائض رسالت کی ادائیگی کو اگر ایک اسطلاح سے آپ تعبیر کرنا چاہے تو وہ ہے اسطلاح شہادت علی النات اس امت مسلمہ کی غرض تعصیص بھی وہی ہے تو یہ جو تبلیغ ہے فرائض رسالت کی ادائیگی ہے اس کے لئے نبز شہادت آیا ہے تو شہداء اور پھر صدیقین اور پھر عبدیاء اب ان کو ذرا ذہن میں رکھئے کہتا کہ میں نے عرصیہ تھا یہ صدیقین اور شہداء میں مراج کی کا کیا فرض ہے کہ جس کی وجہ سے یہ دو علیدہ کیٹیگریز بن گئے اس کے لئے میں چاہوں گا کہ ذرا تھا یہ بات کچھ بڑی سی ذرا علمی بھی ہے اور کچھ اس پر آپ کو اپنے چوجہ کا استقاط کرنا پرے دار لیکن بہت اہم ہے قرآن مزید کے جو بنیادی مدامین ہیں ان میں سے ایک مضمون یہ بھی ہے ابھی اسی رکومے اگلے رکومے اولائک اللذین انعام اللہ جہین تک کا واملہ تو پھر آ رہا ہے حلم علیہم کی وہ جماعت انبیاء کی جو ہے من ذریعت آدم جو کہ ابھی ہم نے تلاوت کی ہے آیت تو یہ صدیقین کون ہے انبیاء کون ہے نبی اور رسول کا فرق کیا ہے شہید اور صدیق کے مابین فرق و تلیز کیا ہے یہ قرآن مزید کے بہرحال اہم مدامین ہیں اور حکمت اس کے لئے جاتا کہ میں کر رہا تھا کہ ذرا جدید نفسیات کی دو اصلاحے ذہن میں لائیے اور دو طرح کی پرسیلے چیز اور دو طرح کی شخصیتوں کو پہچان لیے اگر آن سلطان الرجیب میں یہ اگر رہا تھا کہ دو طرح کی شخصیتوں کو پہچان لیجئے کہ عام طور پر انسان اگر ان کے مزاج ان سادے طبع کو پیش نظر رکھا جائے تو دو قسم کے رسول ہیں ایک وہ جو خاموش طبع ہوں اور فکر کا مادہ ان میں بنیادی طور پر موجود ہو ان کو تنہائی پسند ہوگی وہ سوچ بچار میں مستفرق رہیں گے تو یہ معلوم ہوگا کہ ان کو زیادہ پسند ہے ان کی دلچسپی کھیل کود سے بھاگ دوڑ سے گفتگو سے لوگوں سے ملنے جلنے سے نہیں ہے بلکہ اگر علامہ اثمال کے الفاظ اسے مال کروں تو اپنے مند میں دوب کر پا جا کر آزے زندگی یہ کچھ ان کا انداز ہوتا اور دوسرے بنیادی طور پر وہ لوگ کہ جو اپنے باردن سے زیادہ خارج کی دنیا کی طرح بتوجہ ہوتا ہے وہ دیکھ رہے ہیں دنیا کو دیکھ رہے ہیں لوگوں سے مل گل رہے ہیں حقیق اور مذاق کے اندر ہیں گفتگو اور مجلس جو ہے وہ انہیں زیادہ مرغوب ہے خاموشی ان پر شاہد گزرتی ہے فعال قسم کے لوگ ہیں تھیل کود بھی ہے سیر و شکار بھی ہے لڑائی جھگرا بھی ہے پیس و سمہیس بھی ہے یہ دو مختلف مزاج جو ہے آپ کو دنیا میں ملیں گے اور جدید اسطلاح میں ایک کو انٹروورٹ کہتے ہیں اور ایک کو ایکسٹروورٹ ایک وہ کہ جن کی ساری توجہ اپنے باردن کی طرف ہے ایک وہ کہ جن کی اصل توجہ جو ہے وہ خارج کی طرف ہے یہ دو مزاج ہر جگہ موجود ہیں اور ایک اور جسے جدید سائیکولوجی کہتی ہے ایلوی ورڈ یہ لوگ مہت کم ہوتے ہیں کہ جن میں یہ دونوں چیزیں بڑے سبازوں کے ساتھ موجود ہیں وہ سوچ بشار کا مادہ بھی ہو اور وہ قوت عملی بھی جو ہے ان کی وہ چاپ و چوبنگ ہو اور بیدار ہو یہ جو ایک متوازن شخصیت ہے یہ بہت کم ہوتے ہیں شاد ہوتے ہیں اکثر و بیٹھتر میں یا یہ رنگ غالب ہوگا یا وہ رنگ غالب ہے اس حوالے میں ذرا پہر میں لائیے کچھ لوگ ہمیشہ ایسے ہوتے ہیں نطل انسانی میں جن میں سلامتی طبع سلامتی عقل پہلے سے موجود نیکی کا ایک مادہ پہلے سے موجود بغیر اس کے کہ نبی کی دعوت ان کے کانوں تک آئی ہو وہ پہلے ہی سے نیکی کی طرح سے جتبہ مجھان کرتے ہیں مرائی سے ایک نفست ہے پہنچ سے انہیں سبان جو ہے وہ ایک بود ہے اور وہ خور و فکر میں سوچ بشار میں یہ کائنات کیا ہے یہ حقیقت کیا ہے ہم کون ہیں کہاں سے آئے ہیں کہاں جا رہے ہیں یہ زندگی کیا ہے ہمارا پہلے بھی کوئی وجود تھا کہ نہیں اور بعد میں بھی ہمارا کوئی تکھنسلِ آیات ہے یا موت جو ہے بس دی اینڈ ہے کہ اس کے بعد کچھ نہیں یہ غور و فکر بھی ہے سلامت کیے کبہ بھی ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ عقل اور فطرت کی رہنبائی میں جب سفر کرتے ہیں اور سوچ و بشار ان کا مختلف براہی سے گزرتا ہے کہ جو حقائط ہیں اس کائنات کے وہ ان پر ملکشف ہوتے ہیں اور وہ تقریباً قریب پہنچ چکے ہوتے ہیں اس مقام کے کہ جس مقام سے کہ نبی دعوت دیتا ہے اور نبی بتاتا ہے ان حقائط کو وہی کی ملیات پر ان حقائط کے قریب قریب یہ لوگ اپنی عقل و فطرت کی رہنبائی میں پہنچ چکے ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی نبی کی دعوت آتی ہے ان کے کانوں میں وہ فوراً فکار ہوتے ہیں ربنا آمننا پرورزگار ہم آمان لے آئے ربنا اننا سمعنا منادی ینادی من ایمان ان آمنوا بے رب سے تم فآمننا انہیں کوئی دیو نہیں لگتی وہ کوئی دلیل نہیں طلب کرتے یہاں کہ اب اس کو جو کچھ میں نے بیان کیا ہے حنتِ صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی شکیت کو سامنے لائیے تو پوری ایک ایک چیز جو ہے وہ اپنی دیکھا فٹرے کی نظر آئے گی ہمیشہ سے شرک سے وہ طلب سے شراب کا کوئی قطرہ کبھی حضرت عبو بکر کے حلب سے نہیں نیچے اترا کوئی بدکاری اور فہاشی کسی بھی زندگی کے مرحلے میں اس کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوا جیسے پاک اور ساپ زندگی خود حضور کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم رہتی ہی پاک اور ساپ زندگی حضرت عبو بکر کی بھی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرک سے بھی مجھتنف اور برائیوں سے اور سیئیات سے بھی بچے ہوئے اور پھر جیسے ہی نبی پر پیغام آیا ہے اور انہوں نے دعوت تھی ہے تو حضور ہی کے الفاظ یہ ہے کہ کوئی انسان ایسا نہیں کہ میں نے اسے دعوت جی ہو ایمان کی اور وہ ذرا سا میں جھتکا اور جھتکا ہو سوائے ابو بکر کے کہ ایک لمحے کا توقف بھی اس نے نہیں کیا اور ان تصدیق کر دی تو آپ سوچئے یہ تصدیق کیسے کر دی ظاہر بات ہے کہ یہ تصدیق اسی وقت کو ہوئی کہ وہ خود اس سے آج پاک موجود تھے اور انہوں نے جب وہ بات سنی ہے تو ان کی کیسیت یہ ہوئی کہ دیکھنا تقریر کی لذبت کے جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے وہ ان کے اپنے دل کی آواد تھی لہذا فوراں تصدیق کر دی یہ ہے مرتبہ صدیقیت اس نزاد کے لوگ ہمیشہ موجود رہے اور اس وقت جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اکرہ مبشرہ میں حضرت سعید بن زید ہیں رضی اللہ تعالی عنہ ان کے والد زید بھی موحید کامل تھے وہ ورقہ ابن نوپل وہ بھی حقیقت کی طرح میں عیسائی ہو گئے تھے یہ سب کون لوگ تھے وہ لوگ تھے جو اس دور میں بھی جبکہ گھڑا ٹوپا دھیرا تھا اور مکہ میں تین سو ساٹھ مکہ وہ اہل بیت اللہ میں رکھے ہوئے تھے وہاں اس وقت بھی کچھ لوگ تھے جنہوں نے توحید تک رتائی حاصل کی اور ظاہر بہت سے کوئی وحید تو تھی نہیں قرآن تو ابھی نازل نہیں ہوا حضور پر وحید کا آغاز نہیں ہوا تو کس چیز کی رہنمائی تھی جسے قرآن تعبیر کرتا ہے مقام صدیقیت انبیاء اکثر و بیشتر جو ہے یوں سمجھئے یہ صدیقین ہی میں سے منتفق ہوتے ہیں یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ جس کو چن لے جس کو پسند فرمالے یہ مقام استفائیت ہے مقام استفائیت ہے کہ جس پر اللہ جس کو چاہے یہ اس کا اختیار بطلق ہے کہ جس کو چاہے چن لے اور وہ چنتا ہے اپنے علم کامل حکمت کاملہ کی بنیاد پر اللہ تو خوب معلوم ہے کہ نبوت و رسالت کہاں اچھے قوم اس کا حل ہے لیکن بہرحال جب تک کہ وہ نبی ابھی اس پر آغاز وحی نہیں ہوا ہوتا تو وہ بھی اپنی ذات میں اکثر و بیشتر صدیق ہی ہوتا ہے کہ وہ صدیقیت کے تمام آساب اس میں پہلے سے موجود ہیں اب ذرا جہاں ذہن میں رکھا قائم کر لی جئے کہ حضور کو جو خطاب ملا تھا مکہ میں وہ بھی اصفادق العلامین تھا انتہائی راتباد انتہائی نیک جن کی صداقت اور کچھائی جو ہے ہر شک و شبہ تبالہ تر ہے حضرت یوسف کو ان کے وہ جو زندان کے ساتھی تھے جیل کے ان کے ساتھی انہوں نے بھی کہا تھا یوسف و ایوہت صدیق اے یوسف جو انتہائی راتباد ہے صدیق ہے تو اکثر و بیشتر اسی صدیقین میں سے پھر آگے اللہ تعالی جنہیں جاتا ہے مرتبہ نبوت پر فائد کرتا ہے اور یہ میں ارزت کر چکا ہوں کہ یہ خالص وحبی ہے اس میں کسی کی اپنی کوشش کی احساس کو کل دفع دوسرا مزاد جو ہے اس کے لیے ذرا زہن میں رکھیے حضرت حمزہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کو بلکہ سب سے زیادہ نمائع مثال جو ہے شہادت کی وہ حضرت حمزہ کی شخصیت گھر میں دعوت لینا ہے حضور کہاں گھر کی بات ہے کوئی بود نہیں ابو جہل کے بارے میں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا گھرانہ اور تھا اور ملی حاشم کی وہ بات کیوں مالک ایک ہجاب تھا حضرت حمزہ کو چھے سال کیوں لگ جائے گوھر کیجئے ان کے گھر میں دعوت لی حضور نے سگے بھتیجے بھی ہیں اور دودھ شیق بھائی بھی ہیں خالہ زاد بھائی بھی ہیں بچپن کے حمزولی ہیں چار چار رشتے حضرت حمزہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہن ہیں بھائی ہمار پورے چھے برس بیٹھ گئے اور حمزہ کو باتی محسوس نہیں ہو رہی کہ کیا ہو رہا ہے اس لیے کہ ان کا تمام تک رجحان کی طرف سا ہے ذہن میں سیر و شکار پھر کمال لیا اور نکل رہے انہیں اسے دلتصدیر نہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے کیا غور و فکر ہے کیا خود بیچار ہے یہ ان کی طبیعت کا بس نہیں ہے کس کی طرف ان کا رجحان ہی نہیں ہے ہو رہا ہے تو جو ہو رہا ہے لیکن ان کی توجہات جو ہے وہ اپنے سیر و شکار کے اندر ہے اس میں وہ لگے ہوئے ہیں ان کے اندر وہ قوت سیل جو ہے اور قوت عملیہ جو ہے ان کی وہ تو بڑی تاپ اور ضعبن ہے لیکن وہ قوائے فکریہ جو ہے یوں کہہ سکتے ہیں کہ ڈارمنٹ ہیں سوئے ہوئے ہیں وہ پوری طرح بروے کار نہیں آئے یہ جو لوگ ہیں انہیں وقت گزر جاتا ہے حضرت عمر کو بھی چھے سال لگے اور حضرت حمزہ کو بھی چھے سال لگے حالانکہ مکہ کی چھوٹی تھی بچی ہے وہاں ایک کشم کش ہے وہاں ایک ایک بڑی کنٹروورٹی ہے جو جاری ہے تشدد ہو رہا ہے یہاں پہ حضرت بلال پر وہاں حضرت خباب الالرگ پر وہ آل یافر پر ابو جہل جو ہے برچے سالے کھڑا ہے اسے کچھ پتا نہیں کیا ہو رہا ہے یہ تو اپنے اسی سیر و شکار میں یہاں حضرت عمر کی بھی شخصی ہے جو اسلام لانے سے پہلے نظر آتی ہے اس میں تب ہی کچھ ہے جو ہوا کرتا ہے شراب بھی ہے اور پھیل کود بھی ہے نرائی دنگا بھی ہے بلکہ اس طرح کے انسان کے راہ چلتے نرائی مول لینا یہ ان کے مزاج کا ایک وش ہے جو نظر آتا ہے یہ ہے وہ لوگ کہ جو فورا نہیں آتا ہے اس لیے کہ ان کی توجہ ہوگا نہیں یہ جب بھی آتے ہیں کسی جذباتی اپیل سے آتے ہیں حضرت حمزہ کو جذباتی اپیل کیا کیا یاد ہے شکار سے واپس آئے کمان ابھی کندے پر چھی اتاری نہیں تھی لونڈی نے کہا کہ آج تمہارے بھتیجے کتار بہت برا طرح کیا ہے ابو جہل نے اور بڑی توہین کی ہے اسی وقت وہ جذبات جو ہے وہ جوش میں آئے اچھا اور وہیں ابھی کمان اتاری نہیں پہنچے وہاں وہ بیٹھا ہوا اپنا فرا لیے ہوئے اس کی بڑی چوپان تھی وہاں جا کر کہتے ہیں کہ تم نے یہ کیا ہے دوبارہ اگر یہ حرکت تھی تو مجھ سے زیادہ برا کل نہیں ہوگا اور اس کے بعد فتن خیال آتا ہے اور اچھا اگر ایسی بات ہے تو چلو میں اُس پر ایمان لائے اب آؤ میدان میں اگر مقابلہ کرنا ہے یہ انداز ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے ایمان کا اور حضرت عمر فاروق کا ایمان چلیتے تلوار لے کر پتل کرنے حضور کو حضور کی زندگی کا کراہ جو ہے گل کرنے چلیتے وہ درمیان میں کسی نے کہا اب بعد میں خبر لینا معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی کوئی ایمان لائے ہوئے سے جنہوں نے رخ موڑا ہے حضرت عمر کا دیور دیکھ کر کہ پہلے اپنے گھر کی خبر لو تمہارے بہنوں ہی ایمان لائے چکی تمہارے بہنوں ہی ایمان لائے چکی وہی حضرت سعید ابن زید زید کے بیٹے سعید جو اثرہ مبچھرہ میں اور ان کی اہلیہ فاطمہ بن فتاب جو ہمشیرہ ہے حقیقی حضرت عمر کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہم کہنا چاہیے حضرت سعید اور فاطمہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعید تو وہاں جا کے خبر لو اب وہ جران زیادہ کیجئے اس غیض اور غیض کا اور قیس کا جس میں عمر جائے ہوں گے درمازے پر دفتر دی اندر حلچل بچ گئی اور وہ قرآن مجید کے عوراق وہ جو پہے جارے تھے ان کو چھپایا گیا آتے ہی اندر ماردہ شروع کیا ہے بہنوئی کو مارا بہن کو مارا حلاق کر دو لیکن جو ہدایت اللہ نے ہمیں دی ہے اب ہم اس سے لوٹنے والے نہیں ایک غم اتناب آتا ہے یہ چیز کیا ہے کہ جس نے اس سنفر نازوک کو یہ پہاڑ کی چٹان بنا دیا ہے یہ مار کھانے کو تیاد لیکن پیسے پرم ہٹانے کو تیاد نہیں بس عمر کی زندگی جو ہے وہ رخ شبدیل ہو گیا ایک جذباتی انداز ہے یہاں کوئی اقلی دلیل نہیں تھی کوئی غور و فطر کا مادہ یہاں نہیں ہے بلکہ یہ وہ جذباتی اقلی ہے یہ جس میں معلوم ہوتا کہ غمارے کے اندر سے ہوا نکالتی وہ سارا زوش اور فروش اور غیض اور غضب اور تیش اور غصہ سب ختم ہو گیا اور وہ عمر اب اور عمر ہے علامہ اقمال نے بات کہی یہ دراصل مختلف ہو گئی یہ بات قرارت کا مرحلہ تو بعد میں آیا ہے امیدانی کے سودے قرارتے تو سگرگو کرد تقدیر عمر را خاتون سے خطاب کرتے ہوئے علامہ اقمال کہہ رہے ہیں کہ تمہاری اقرارت کے سوچ سے اے فاطمہ حضرت عمر کی تبدیل بدل گئی تو واقعہ یہ ہے کہ مخترارت کے سوچ سے نہیں بلکہ وہ جو ایک عجیمت کا متعادہ کیا حضرت عمر فاروق نے کہ یہ میری بہن سن سے نازل سے ہوتے ہوئے وہ کیا جید ہے کہ جس نے اسے فاؤنات بنا دیا ہے اور کوہ ہمانیہ کا سعادل جو ہے ان کو دے دیا ہے یہاں سے عمر بدلے ہے اور پھر وہ عمر کہاں سے کہاں پہنچے اس کو ذہن میں لے آئیے پھر وہ دستو بازو بنے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر وہ ذریعہ بنے ہے کہ پہلی مقتبہ خانہ کعبہ میں جا کر مصرمانوں نے جماعت کے نماز پڑھی ہے اور پہلی مقتبہ علیہ الان جو ہے دنکے کی چوٹ وہاں پر توہید کا کلمہ بلند دیا گیا یہ ہے شہداء قوت عمرین کی اتنی ہوتی ہے کہ پھر جب یہ آتے ہیں تو بہت سو کو پیشے چھوڑ جاتے ہیں علیت مقیق کے الفاظ انجیل میں کہ کتنے ہی ہیں کہ جو بعد میں آتے ہیں لیکن آگے نکل جاتے ہیں ان لوگوں کے اندر وہ قوائے عملیت کیونکہ ان کی جو ہے بہت بیدار ہوتی ہیں اور پہار ہوتے ہیں تو یہ نکلتے ہیں تو بظاہر صدیقین کو بھی پیشے چھوڑ جاتے ہیں بظاہر کہہ رہا ہے یہ ممکن نہیں ہے صدیق کے مقتبے سے آگے نہیں نکل سکتا کبھی شہید اور نہ کبھی صدیق جو ہے وہ نبی کے مقتبے کو پہنچ سکتا ہے یہ حفظ مراتب میں کن ہی زندیتی یہ حفظ مراتب کو ذہن میں رکھئے اس لیے میں نے بظاہر کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بظاہر پھر صدیقین کو بھی پیشے چھوڑ جاتے ہیں اس لیے کہ ان میں وہ جوش وہ جذبہ عمل اور وہ قوائے حملیہ جتنی ان کی طاق و جوبند ہوتی ہیں اس کا ظہور ہوتا ہے اور اس کا ظہور پھر نبی کے دست و بازو بن کر اور وہی جو فریضہ رسالت کی ادائیگی ہے اس میں ان کے ساتھی بن کر اس اعتبار سے وہ لفظ شہید جو ہے ذرا کی تک مرتبہ رسالت سے کہ ہم مانی بن جاتا ہے کہ وہ فریضہ تبلیغ کی ادائیگی میں اور وہ جو کار رسالت ہے اور فرائض رسالت کی انجام دہی میں شہداء جو ہے وہ سب سے زیادہ نبایا نظر آتے ہیں انبیاء کرام کے دائے بائیں کہ ان کی جو سپورت ہے اور ان کا تعاون اور ان کی مدد اور رسلت اس سے وہ قافلہ جو ہے وہ آگے چلتا ہے تو شہداء کی بہترین مثال امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت عمر فاروق ہے اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صدیقین کی آلہ ترین مثالیں صدیق اکبرت و بلار شائطہ رہب و شک حضرت ابو بکر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید دو مثالیں ذہن میں لانی ہو تو ایک حضرت خضیعت القبراء ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شخصیت میں دیکھئے تاہرہ کا خطاب انہیں ملا تھا پاس باز خاتون جس کے جامن پر کہیں کوئی داغ نہیں تھا وہ اس سے پہلے کہ حضور کے حوالہ یقین میں آئی ہو اور اس سے پہلے کہ حضور پر وہی کا آزاد ہوا ہو ان کو ساہرہ کا خطاب دیا گیا معاشرے کی طرف سے اور اسی قریصے سے انہوں نے بھی تقریف میں سمپت کی ہے اور دوسرے پھر مثال ہے حضرت عثمان رنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور یہ زنورین ہے اس معلی میں کہ یہاں دونوں نور جمع ہو گئے کہ یہاں نور صدیتیت بھی ہے نور شہادت بھی ہے اللہ نے انہیں مرتبہ شہادت بھی عطا کیا اور یہ صدیق ہیں ان کے بارے میں بھی یہ طراحت ملتی ہے کبھی انہوں نے شرک نہیں کیا کبھی سراب نہیں پی اور حیاء کا مادتہ تو اطلاع شدید تھا یہ حضور صدیت دے رہے کہ اکثرہم حیاء عثمان جن سے اللہ شرم کرتا ہو اور جن سے فرشتر حیاء محسوس کرتے ہو اب ان کی حیاء کا کیا اندازہ ہوگا اور حیاء جو ہے اسے خود حضور نے فرمایا یہ بحض علی سعدہ جو نساق آیا ہے اس میں ذرا تفصیل کے ساتھ آئی ہے جو ذرا چاہے دیکھ لیں میں نے حضرت عثمان کی صدیت پر ایک تفصیل نہ اور نے کی تھی اس کی پہلی صدیت جو ہے اس نساق میں آگئی ہے جس میں میں نے یہ مرتبہ صدیقیت اس کے کیا عثاق ہوتے ہیں اور وہ عثاق میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت میں کون کون سے پہل نمائی ہے اس پر محض کی ہے بہرحال اس معنی میں لفظ صدیق سمجھئے اب ایک بات اور جان لیجئے وہ جو کامل متوازن شخصیت ہے کامل متوازن جس میں وہ قوائے فکریہ اور قوائے عملیہ دولوں پورے عروج پر بھی ہو اور دولوں میں کامل قوازن بھی ہو وہ شخصیت تو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے زمرے میں بھی کوئی اور اس مقام پر نظر نہیں آتا یہ تو یوں کہیے کہ وہ واحد مقام ہے کہ انتہائی وہ قوائے فکریہ وہ بھی انتہائی عروج پر قوائے عملیہ بھی انتہائی عروج پر اور ان دونوں میں کامل قوازن یہ مقام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیوں کہ یہ تو میراج انسانیت جس کے یہ دونوں پہلوں کامل ہوں اور ان میں قوازن پورا موجود ہے یہی وجہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام نبی کی حیثیت سے بھی بلند کرین مقام اور حضور نے بالفعل ایک انقلاب بھی پرپا کر کے ذکھا دیا یہ وہ قوائے عملیہ کا ظہور ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو انبیاء اکرام کی مقدس جماعت میں تو کوئی دوسری مثال موجود نہیں حضرت ابراہیم ہے علیہ السلام تو دعوت کے مراحل میں پوری زندگی بیت گئی ہے کہیں کسی ملک میں دین کا وہ غلبہ تو نہیں ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام قریب قریب آتے ہیں لیکن ان کی حیاتِ طیبہ میں بھی وہ جہاد کا جب مرحلہ آیا قوم ساتھ چھوڑ گئی اور جہاد نہیں ہوتا کا وہ غزوہِ بدر غزوہِ اہد اور بدر و ہنیم کے وہ مار کے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی اس سے قادی ہے اور حضرت موسیٰ کا انتظار ہو گیا جبکہ ابھی وہ بڑک رہے تھے سہرائے کی کے اندر بنی اسرائیل اس سزا کی وجہ سے جو انہیں ملی ہے جہاد اور ستال سے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے وہ ہم تو پہلے جو یہ تمہیں دیکھے کہ شاید بارہ ہی شاگر سے کل ان کے ہماری بارہ تھے لیکن انجیل مغربات سے معلوم ہوا کہ سو سے ضائف تھے لیکن قریب قریم یہ بارہ ہی تھے تو اس سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں تو کوئی انقراب نہیں آیا یہ ہے قریب قریم جو حضور کے آتے ہیں یہ واحد مثال ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ تیئیس مرد کے عرصے میں دعوت کا آغادلی کیا چلے تنہا وہ مرہنہ دین میں لائیے یہ گھر میں اپنی اہلیہ محترمہ کے سامنے دعوت پیش کی اپنے یار غار سبجیت اجمر کے سامنے دعوت پیش کی جبکہ محمد تنہا کے ایک سے دو ہوئے دو سے تین ہوئے تین سے چار ہوئے چار سے پانچ ہوئے یہ آن سے بات شروع ہو رہی ہے ایسے نہیں کہ حضرت موسیٰ کو ایک پوری بنی بنائی قوم بنی اسلام کی پہلے میں مل گئی ہو نہیں وہ ساری تعمیر کے لیے پہلی ایٹ بھی خود رکھی ہے دوسری ایٹ بھی خود رکھی ہے تیسری ایٹ بھی خود رکھی ہے اور کل تیئیس مرد کی عرصے میں ایک عظیم قصر ہے ایک عظیم عمارت ہے جو تیار کر دی اور ایک پورے ملک پہ اللہ کا دین غالب کر دیا سائن کر دیا جس کی کوئی دوسری مثال پوری انسانی تاریخ میں موجود میں یہ سب کیا ہے اگر حقیقت حضور کی شخصیت کا وہ معاملہ کہ اس میں طوائع علمیہ اور طوائع ذہنیہ وہ بھی اپنے انتہائی عروض پر اور طوائع عملیہ بھی اس انتہائی عروض پر اور دونوں کے مابین کامل طوائع مقیع عملیاء اکرام کا معاملہ یہ ہے کہ یا تو وہ مرتبہ صدیقیت میں سے ان کو اللہ نے سن لیا مزاجا نہیں یا تو صدیق ہے اور یا مزاج کے رجبات سے وہ شہدہ کا مزاج رکھتے ہیں اور ان کو اللہ نے شرط نبوت سے نواز دیا نبوت محمی ملکہ ہے اس میں پھر میں عرصر رہا ہوں پہلے کئی مرتبہ جو راج چکا قسم کو دخل نہیں ہے وہ جو شہدہ کا مزاج رکھنے والے ہیں وہ ذہن میں لائیے حضرت اکمائیل علیہ السلام کے بارے میں جو کچھ بھی ہمیں معلوم ہے وہ حضرت حمدہ کو دیکھ لیجئے اور حضرت اکمائیل کو دیکھ لیجئے وہی سہر و شکار یہ ان کی گھٹی میں اسی طرح پڑا ہوا تھا جیسے کہ یوں سمجھ یہ دو ہزار برس بعد ان کی نسل میں یہ حمدہ ابن عبد المطلب کی شخصیت جو ہے وہ اسی طریقے کی شخصیت حضرت اکمائیل کی کام میں آتی ہے اسی طرح حضرت موسیٰ کو دیکھئیے علا نبی علیہ السلام ایک چھپا بارا تھا اور جان نکال دی ربیت میں وہ جلال رنگ حضرت حمدہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ذہن میں لائیے اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کا موازلہ کیجئے تو معلوم ہوگا کہ ان کے مزاج میں بھی وہ اور ان سے جو ہے وہ غالب تھا وہ بنیادی طور پر حضرت ابراہیم کا معاملہ اور ہے ان میں وہی سلامت تباہ وہی شروع سے غور و فکر کا مادہ سورہ علام میں جس کی پوری تشریح جو ہے آئی ہے قرآن مجید میں غور و فکر ہے سوچ بچار ہے کائنات پر اور اس کی شواہد پر آیات الہی پر غور و فکر ہو رہا ہے وہی سلامت تباہ وہی سلامت تباہ یہ نہیں کہیں حضرت ابراہیم کے بارے میں ملے گا کہ کسی کو مکہ ماراؤ فا وقضہ موضہ فقضہ علیہ یہ معاملہ نہیں ہے تو یہ دو مزاج آپ کو انبیاء کے اندر بھی مختلف نظر آئیں گے ایک وہ کہ جن میں احساس صدیقیت رمایہ تھے اور وہاں سے انہیں چھلا گیا اور خلاف فاخرہ لبوت جو ہے انہیں پہلا دی گئی اور کچھ وہ تھے کہ جن کے مزاج میں وہ شہادت والا جو انسر ہے وہ مزاجا غالب نظر آتا ہے انہیں سن لیا گیا اور اللہ نے انہیں لبوت سے سر پراز فرما دیا ان کو کہا صدیقا نبیہ ان کو کہا رسولا نبیہ اس لیے کہ مرتبہ شہادت کو بہت گہری مناسبت ہے فرائض رسالت کی ادائیگی سے یہ ہے شرعہ اس رکوع میں یا ان دو رکوع میں جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ کیا بات ہے جو آئی ہے کہ دو انبیاء کے بارے میں آیا انہو کانا صدیقا نبیہ حضرت ابراہیم اور حضرت عدریس علیہ السلام کے لیے اور دو کے بارے میں آیا انہو کانا رسولا نبیہ وہ ہے حضرت موسیٰ اور حضرت اطمائل علیہ السلام تو یہ در حقیقت مزاج کا وہ پر تھے اس مطلعے پر بہت کم لوگوں نے توجہ دی اور بات جگہ میں نے دیکھا ہے بہت ہوا بہت سرسری یہاں سے گزر گئے ہیں ان الفاظ کا حق ادا کرنے کی سائی نہیں کی گئی ہے اور وہ فکر کیا جائے تو یہ ہے در حقیقت انبیاء کے اپنے مزاج کے اندر ایک فرق مختلف شخصیتوں کا جو اعتبار ہم رکھیں گے اور جیسا کہ میں ارسل چکا وہ شخصیت کامل انتان کامل اور وہ جو میراج انسانیت پر فائد ہیں وہ تو ایک ہی شخصیت ہے اور وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مشکل چیزیں تھی وہ میں لے بیان کر دی ہیں اب ان دو رکووں میں انشاءاللہ کہیں آپ کو زیادہ رکرہ نہیں پڑے گا اور ذکر کرو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب میں قرآن مجید میں میں نے اس موضوع پر بھی تین اقصات نے ایک مقالہ نصاف میں لکھا تھا لیکن وہ قرآنی بات ہے وہ پر سے اب مل نہیں سکیں گے یہ مضمور ابھی لا مکمل تھا اگر اللہ نے توفیق دی اور اس کی تکنیل میں کرتا تھا تو پھر کتابی شکل میں شاہد کر دوں گا کہ نبی اور رسول کا کیا فرط ہے صدیق اور شہید میں کیا فرط ہے کیا ان کی شخصیتوں کے اندر مزاج کے اندر کیا فرط ہوتا ہے اور پھر یہ کہ یہ رسول النبی آجیوں آیا اور صدیق النبی آجیوں آیا ان پر میں نے بہت کی ہے تفصیل کے ساتھ انہو قال صدیق النبی یقیناً وہ صدیق نبی تھے اپنے مزاج کے اعتبار سے صدیق اور اپنے مرتبے کے اعتبار سے نبی مرتبہ نبوت پر اللہ نے پائد کیا اذ قال علی ابی ہے یاد کرو جبکہ کہا انہوں نے اپنے والد تھے یہ ہمارے آئے فرطے میں یہ بات پھیلا دی ہے کہ آذر حضرت ابراہیم کا باپ نہیں تھا چکا تھا اس لیے کہ ان کا جو مذہبی اقائد کا کانا بانا ہے اس میں نسل کو بہت اخل ہے ان کے تمام اقائد جو ہے وہ نسل پر چلتے ہیں لہذا کیسے مان لیں کہ نبی کا باپ مشرق ہو سکتا ہے یہ بات جو ہے کیونکہ ان کے اپنے مذہبی آقائد میں فٹ نہیں بیٹھتی تو انہوں نے ملی ڈھڈائی کے ساتھ یہ کیا اور بدتشمتی سے سہارا انہیں مل گیا تورات کا کہ تورات میں حضرت ابراہیم کے باپ کا نام تارے ہے آذر نہیں لہذا انہوں نے باہت ناستہ مل گیا کہ یہ آذر جو قرآن مجید میں آیا ہے یہ چچا تھا باپ نہیں تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ سارا مقالمہ جو یہاں ترج ہو رہا ہے باپ سے نہیں چچا تھا یہ ایک بہت بڑا مغالطہ ہے بڑی تسائی ہے بڑی تسارت ہے اس کے لئے ذرا نوٹ کر لیجئے سورہ انعام کی آیت سمبر چوہت سا اذقال علیہ ابی ہے یا عبتے یا عبتے انتہائی محبت اور پیار کے ساتھ کتاب تھے اب باجان اس سے بھی صحیح بات ادا نہیں ہوتی اے میرے پیارے والے اب اس سے بھی صحیح مفومدہ نہیں ہوتا بڑے ہی احترام کے ساتھ بڑی محبت کے ساتھ کتاب کر رہے ہیں یا عبتے لِمَتَابُدُوا مَا لَا يَسْمَعُوا وَلَا يُبْسِرُوا وَلَا يُغْلِيَنْكَشْحَيَا کیوں پرستش کر رہے ہیں آپ ان چیزوں کی جو نہ سنتی ہیں نہ دیسی ہیں نہ آپ سے کوئی چیز دور کر سکتی ہیں کوئی آپ کی تکلیف دور کرنے کی قدرت انہیں حاتم نہیں یہ چاہے اجرام سماویہ ہو اور چاہے یہ بدھ ہو یہ تصویریں ہو اور یہ جو اپنے ہاتھ سے تراج کر مجد سوے آپ نے اور آپ کی قوم نے اپنے سامنے رکھ لئے ہیں جن کے سامنے سجدے کیے جا رہے ہیں جنرمت بجائی جا رہی ہے لِمَتَابُدُوا مَا لَا يَسْمَعُوا وَلَا يُبْسِرُوا وَلَا يُبْنِيَنْكَشْحَيَا یہاں لفظ تابدو کو ذرا نوٹ کرنی جے یہاں عبادت کا لفظ آرہا ہے مراسمِ عبودیت کے بانی میں کہ جو بھی اظہارِ عجز و تظلل کے لیے انسان کسی کو جسے عبابوس سمجھتا ہو جو بھی چور شکلیں اختیار کرتا ہے ان پر بھی لفظِ عبادت کا اطلاع ہوگا سجدہ کیا ہے ہاتھ جوڑے ہیں اس کے سامنے جھکے ہیں کوئی جندوت کی ہے کوئی زمین پر اپنے آپ کو بٹھا دیا ہے یہ سارے جو اظہارِ عجز و تظلل کے مظاہر ہیں یہ سب کے سب ان پر عبادت کا اطلاع ہوا لِمَا تَعْبُدُو مَا لَا يَسْمَعُوْ وَلَا يُبْسِرُ وَلَا يُغْلِیْا اس ایک نقومِ لفظِ عبادت چین معنی میں آئے گا ایک لیے میں لوٹ کرا رہا ہوں جابتِ اِنِّي قَدْ جَانِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ جَاتِكْ ابباجان میرے پاک وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاک نہیں آیا تھا یہ ہے مطلبہِ رسالت و نبوت وہی وہ علم ہے جو عام انسان کو بیسر عام دائرہ جو ہے انسانی علم کا اور معلومات کا وہ علم بالحواد ہے اور علم بالتعقل ہے عقل سے کسی بات کا جاننا پہ جاننا یہ دو دائرے ہیں عام انسانی علم کے لیکن وہی بالکل ایک اس سے جدا ایک دائرہ ہے وہی سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ نبوت کا حادثہ ہے آپ بڑے ہیں آپ عمر میں زیادہ ہیں تجربہ آتا زیادہ ہیں معلومات دنیا بھی یقیمہ میں آپ کی زیادہ ہوگی لیکن یہ کہ ایک علم وہ ہے جو آپ کو نہیں ملا بجے ملا ہے وہ علم جو ہے وہ وہی سائی میں ہر اعتبار سے اور تمہارے ہی جیسا ہوں انسان ہوں کھاتا ہوں پیتا ہوں کاروں بار سر سارا ہوں سب کچھ لیکن یہ ہے کہ مجھ پر وہی سن گئی یہ ہے وہ نبوت اور مقام جو کہ جس سے یہ بلکل ممتاز ہو جاتا ہے نبی بقیہ سوام انسانوں سے اس کا ناظرین نتیجہ کیا ہے فَتْسَبِعْنِي آپ کو بڑے ہو کر بھی میرا اعتبار کرنا پڑے گا میرے تیسے چلنا ہوگا اس لیے کہ وہ علم میرے پاس آیا آپ کے پاس نہیں آیا جابتِ انی قد جانی من الحلمِ معلم جاتِك فَتْسَبِعْنِي اَحْزِكَ سِرَاطًا سَبِعًا میرا اس سے بات کیجئے تو میں آپ کی لہنمائی کروں گا سیدھی راہ کی طرف سراتِ مستقیم اور سوا سبیر کی جانیے جابتِ لا تابد الشیطان ابباجان شیطان کی عبادت نہ کیجئے اب یہاں لفضایا دوبارہ عبادت یہاں مقوم کیا ہوگا یہاں برافی میں عبودیت مراد نہیں لیے جا سکتے کسی نے بھی شیطان کا مجسمہ بنا کر اسے پوجا نہیں ہے کسی نے شیطان کو سجدہ نہیں کیا شیطان کو شیطان مان کر اس کی پرستش کرنے کا کچھ حوال پیدا نہیں ہوا لیکن یہاں شیطان کے معنی میں ہے کہنا ماننا شیطان کے کہنے میں آ جانا شیطان کے بتائم میں راستے پر کل پڑھنا اس کو ابھی عبادت سے تعبیر کیا جا رہا ہے یا ابباجان شیطان کی بندگی نہ کیجئے اِنَّ الشَّيْطَانَ قَالَ لِلْرَحْمَنِ عَسِيَّ واقعہ یہ ہے کہ شیطان رحمان کا نافرمان تھا سرچکت تھا اس نے زبرمد کی اور اس سکمار کی رویش اتیار کی اللہ کے تامنے کے جو رحمان ہے اور رحمی یا ابباجان چاروں آیتیں ہیں اور چاروں کا آغاز جعبت ہے ابباجان اس میں دیتا کہ میں نے عرص کیا وہ جو ہے انداز ایک تبلیغ میں جو سوز ہو جو محبت ہو جو خیر خائی اور نس کا ایک رنگ ہونا چاہیے اس کو سمجھ لیجئے ابباجان مجھے یہ اندیشہ ہے مجھے یہ خوف ہے مجھے یہ چر ہے اور آپ شیطان ہی کے ساتھی بن جائے ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں دھوک بھیے جائے اسی کے ساتھی بن کر یہ ہے چار آیات بری عجیب ہیں قرآن مجید میں یہ تبلیغ کے لیے جیسے سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واض ہے جو انہوں نے اپنے جیل میں جو ان کے نظر بند سے تہدی ان کے ساتھ ان کو دعوت دی ہے واقعہ یہ ہے جیل کا واض برا عجیب واض اسی طرح انجیل میں حضرت مسیح کا ایک واض جو ہے سرمن آف ایمان پہاری کا واض واقعہ یہ ہے کہ موائز میں اس کا بھی بڑا اونکہ مقام اور یہ ہے کہ دیکھا اگر باپ کے سامنے دعوت پیش کر رہا ہو اور تبلیغ کر رہا ہو اور پیغام دے رہا ہو توہید کا تو اس کے لیے ایک مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ بات لیکن جواب کیا ملا قَالَا رَاغِبُنَنْتَعْنَا لِحَتِيَّا عِبْرَاہِمْ اس کو جس طرح مہلے پڑھا ہے اس میں وہ پورا انداز آگیا باپ نے بڑا ہی جاستے ہوئے چپٹتے ہوئے کہا کیا تم میرے آلہا میرے معبودوں سے برگشتہ ہو گئے ہو یہ رغمت کا نبیان اور کیجئے راغب اردو میں تو ہم بولتے ہیں رغمت ایسی معنی میں کسی شیخ کی طرف مہلان لیکن عربی میں یہ سلو کی تبدیلی سے بلکل دو مختلف متزاد معنی دے گا رغمت الاغ کسی شیخ کی طرف راغب ہو جانا اور رغمت جب عن کے ساتھ آئے گا کسی شیخ سے متنفر ہو جانا کسی شیخ سے برگشتہ ہو جانا اور راغبون انتعان آلہتی یا ابراہیم ابراہیم تم میرے معبودوں سے برگشتہ ہو رہے ہو نہیں لم تن سہے اگر تم باز نہ آئے تن سہا یہ وہی انتہا جو ہم بولتے ہیں اگر تم نے تم اس سے باز نہ آئے یہ نہیں سرک نہ کی نہ عرض منت تو میں لازم ان تمہیں سنکار کر دوں گا وحجر نی ملیہ اور اوراں میری لگاہ سے دور ہو جاؤ مجھ سے چلے جاؤ میری آنکھوں سے دفع ہو جاؤ جسے آپ کہتے ہیں موندار اختیار کیا مالک یہ لیں عرض منت جو ہے اس کو دھمکی نہ تو مجھے خالی بلکہ واقعہ یہ ہے کہ تباہیری زندگی میں جس طرح آقا کو اختیار مطلب حاصل ہوتا تھا اپنے غلاموں پر اگر آپ کا کوئی غلام ہے تو جس طرح آپ کی بھیڑ یا بکری ہے جب چاہے آپ اسے زبا کر دیں کوئی آپ کو کچھنے والا نہیں ایسے ہی آقا اپنے غلاموں کو جب چاہے مار دیں ان سے کوئی بات کچھ نہیں ہو سکتی تھی کسی تا اس نظام میں باپ کو بیٹے پر اختیار مطلب حاصل وہ باپ بھی گویا کہ مالک ہوتا تھا اپنے بیٹے کا اور اگر وہ اس کو سنکار کر دیں خطل کر دیں اس کی جان لے لیں تو کوئی قانون نہیں تھا کہ جو اس کو پروٹیشن دلانے والا لازمان نک میں لازمان تمہیں تمہیں سنکار کر دوں گا اور یہ تو گویا کہ نرمی ہے جو میں کر رہا ہوں پھر حال وہ فوری صدا دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وحجرنی ملیہ چڑے جاؤ میرے سامنے سے ہر جاؤ میری نگاہوں سے ورنہ ہو سکتا ہے کہ پھر میں رکھ نہ سکو اور میں وہ آخری قدم ادا پر جاؤ یہاں ذرا نوٹ کیجئے یہ صورت مریم جو ہے میں نے ارک کیا کہ حجرت حبشہ سے مستثلن قبل نازل ہوئی اس میں گویا کہ ایک خواہ رکھ دیا گیا ہے علم و حاجرین پر کہ جو حجرت کر کے گھر بار چھوڑ کر جا رہے تھے کہ یہ سنتِ براہیمی ہے یہ وہی کچھ آج ان پر بیٹھ رہا ہے عثمال رضی اللہ تعالی جو اپنی اہلیہ حضرتِ رقیہ کے ساتھ حضور نے فرمایا یہ پہلا جوڑا ہے جو یہ شوہر اور بیوی گولو حضرتِ لوت علیہ السلام کے بعد یہ پہلا جوڑا ہے جو اللہ کی راز و حجرت کر رہا ہے تو یہ گویا کہ وہی سنتِ براہیمی تھی اگر آج تمہیں گھر بار چھوڑنے پڑے اگر آج تمہیں اپنے اہل و آیال سے منقطر ہونا پڑا نوجوانوں کو اپنے ماں باپ سے کر جانا پڑا تو در حقیقت یہ تمہارے جد حمدت تمہارے موری سے آنا حضرتِ عبراہیم کی سنت ہے یہی کچھ ان پر بیٹی تھی یہی کچھ ان کے والد میں ان کے ساتھ کیا تھا وَحْجُرْنِ مَلِيَّا یہی لفظ ہے جس سے لفظِ حجرت بنا ہے اپنا گھر بار چھوڑ کر اور اس سرزمین کو خیر بار کہہ کر نرف کلمہِ توحید کے لیے کہیں اور نکل جانا وَحْجُرْنِ مَلِيَّا کرے جاؤ اور ملیہ کہتے ہیں زبانہِ سمیل کو سرے دست یہ صدا دے رہا ہوں کہ کمیل عرصے کے لیے میری نگاہوں سے دور ہو جاؤ باقی یہ ہے گویا کہ اس میں ایک محلت ہے جیسے اصحابِ صحب کو محلت ملی تھی چند دلوں کی سوچ لو غور و فکر کر لو اور وہ اسی عرصے میں جا کر پناہزدین ہو گئے غار میں اسی طرح گویا کہ حضرت ابراہیم کو باپ نے یہ نوٹس دیا ہے کہ سرے دستوں میری نگاہوں سے دور ہو جاؤ اور غور کر لو اگر بعد نہ آئے تم اپنی اس رویش سے تو پھر میں تمہیں سکسار کرنے پر مجبور ہو جاؤ قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكُ اس موحیدِ کامل اور اس عبوالعبیاء اور امام اللہ کا انداز دیکھئی ہے اس جھڑکی کے جواب میں بھی یہ نہیں کہ کوئی سخص بات کہہ کر نکلے ہو جاؤ تم جہنم میں تم اور تمہارا یہ سارا دین نہیں سلام علیک وہی شان جو سورہ فرقان میں آئی ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْعَرْضِ حَوْلًا فَإِذَا خَاتَ بَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا کہ جداوی ہو اگر دائی حق تو وہ بڑی ہی شائسگی کے ساتھ بڑی ہی نربی کے ساتھ ایسی بات کر کے جدا ہو کہ پھر بھی بات کرنے کا امکان باقی رہے یہ نہیں کہ لانتی بار کر یا کسی طریقے سے ایسا ہنداز اتیار کر کے کہ پھر وہ کمیونکیشن کا کوئی امکان ہی نہ رہے گفتو شنید کا کوئی امکان ہی باقی نہ رہے نہیں سلام علیک تم پر سلامتی ہو جا تبذروں لکہ ربی میں اپنے رب سے آپ کے لئے استخدار کروں گا معافی کا خاصدار بنوں گا انہو کا نبی حفیہ وہ مجھ پر باہ مہمان ہے اس کی حنایتیں بے پایا ہیں مجھ پر اس کی شفقتیں اور اس کا رحم و فضل مجھ پر بے حد و حساب ہے تو میں اس سے درخواست کروں گا آپ کو ہدایت سے نوازیں آپ کو اس کمراہی سے نکالیں آپ کے گناہوں کی بخشش فرمائیں ایک طرف یہ انداز سوسی طرف یہ انداز کہ اپنے موقع پر جدے ہوئے ہیں چٹان کی طرح موقع میں درمی نہیں ہے اور میں چھوڑتا ہوں یہ لفظیں جسے ارتضال فتنہ ارتضال بنا عدل کہتے ہیں کسی چیز کو چھوڑ کر علیقہ ہو جانا ارتضال باب افتعال ہے اس سے آتا ذلوکم میں اعلان براد کرتا ہوں میں بھی تعلق من قطع کر رہا ہوں تم سے بھی اور تمہارے دین سے بھی اور اس سے بھی جن کو تم پکارتے ہو خدا کو چھوڑ کر جنہیں تم نے مشکل کو شاہ سمجھائے جنہیں حاجت رواہ سمجھائے جن کے سامنے نظرانے پیش کرتے ہو جہاں صرحابے چڑھاتے ہو جہاں منتیں مانگتے ہو اور جہاں جا کر تم مراقل میں عبودیت مجال آتے ہو جن کو پکارتے ہو اور دعائے کرتے ہو ان سب سے حلال براد کر رہا ہوں اور میں پکاروں گا صرف اپنے رب کو اور مجھے یہ یقین ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر بدنصیب اور محروم نہیں رہوں گا کوئی بات جو حضرت زکریہ کی آئی تھی پہلے رکو میں لَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَفِيَا فرمدگار کبھی ایسا نہیں ہوا کہ تجھے پکار کر اور تجھ سے مان کر میں محروم رہا ہوں کوئی حضرت عبراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے یقین ہے کہ میں اپنے اس رب سے مان کر اور اس کے ذرکہ ہو کر محروم نہیں رہوں گا فَنَمَّا تَذَنَهُمْ تو جب وہ ان سے جدا ہو گئے انہوں نے اعلانِ براغ کر دیا حضرت عبراہیم نے وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ اب یہاں تیسری مطبع آیا یا بدون تلق یہاں یہ تیسرے معنی میں آیا ہے دعا کے معنی سے جس کو پکارا جائے رلوٹ کیجئے وَعَتَذِلْكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ میں تم سے اعلانِ براغ کر رہا اور ان سب سے بھی جنے تم پکارتے ہو اللہ کے سوا وَلَمَّا تَذَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ اور جبکہ انہوں نے واصیت اللہ تعالیٰ کی اختیار کر لی ان سے بھی اور ان سب سے بھی جن کی وہ عبادت کر رہے تھے یہاں لفظ عبادت اور لفظ دعا فلکل مترادف اور ہم مانی الفاظ کی حیثیت سے آئے ہیں اور یہی بات ہے جو حضور نے فرمائی کہ اَدْ دُعَاءُ مُخُلْ عبادت اَدْ دُعَاءُ مُخُلْ عبادت دعا ہی تو اصل عبادت ہے دعا ہی تو عبادت کا اصل جوہر اور نیچوڑ ہے جس سے مان رہے ہو جس کو مشکل کشاہ مانا ہے جس سے حاجت روائی کے درخواست کر رہے ہو وہی تمہارا مانو تو تین معلومے لفظ عبد یہاں پر لفظ عبادت کا اطلاق ہوا ہے اور اس کو جوڑیے اب وہ جو آئے تھا پڑ آئے تھے دوسرے رقوع کے اختتام پر وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّ وَرَبْدُكُمْ فَعْمُدُوهُ اللہ ہی ہے میرا رب و تمہارا رب عبادت رشی کے لئے خادث کر لو عبادت میں سکی اور کو شریک نہ کرو اور سورہ قحب کی آقی آیا ہے وَمَنْ كَالَ يَرْجُولِ تَا رَبِّهِ فَلْيَامَ الْعَمَلَاً صَالِحَا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ اَحَدَا اور یہ جو کہا حضرت عیس آلہ السلام نے اور سورہ بری اسرائیل اور سورہ کحب کولوں کی تہلی آیات میں حضور کو کہا گیا ان تمام کو ذہن میں جوڑ لیجئے کہ اس معنی میں صرف خدا واحد کی عبادت کا مقوم ان تینوں مفاہیم میں شامل ہوگا مراسل عبودیت صرف کچی کے لئے اطاعت مطلقہ صرف کچی کے لئے اور دعا صرف اس سے خالصتا کی جائے یہ ہوگا تقاضہ اس کا فابدو وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ اَحَدَا فَلَمَّا تَذَلَهُمْ تو جب انہوں نے لا تعلقی اختیار کر لی ان سے بھی اور ان کے معبودوں سے بھی فَحَبْلَا لَهُ اِسْحَاقَ وَيَحْقُونَ ہم نے ان کو عطا کیے یہ انعامات ہیں جو اللہ کی جالیب سے مل رہے ہیں ہم نے انہیں اصحاق عطا کیا ایک انتہائی صالح فرزند جسے نبوت سے سرفراد کیا اور پھر ان کو ایک کوتا دیا حضرت اطحاق کی نسل کلی حضرت یعقوب علیہ السلام انہیں بھی نبوت پر سرفراد کیا ہم نے انہیں عطا کیے اطحاق اور یعقوب وَكُلْنَ جَعَلْنَا نَبِيًا اور ان سب کو ہم نے نبوت سے عطا کی مرتبہ نبوت پر سرفراد کیا یہ گویا کہ بشارت ہے بکنین دلائنس بین سطور ان مہادری میں حق شاہ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے مندوں کو دیکھتا ہے کہ وہ اپنوں سبتحان میں کامیاب ہو گئے انہوں نے ہر چیز سے تعلق اپنا خطہ کر لیا سوائے خدا واحد کی پرسش کے ہر چیز سے انہوں نے روگردانی افتیار کر لی تب اللہ تعالیٰ کے ان آماد شدروازہ کھلتا ہے اللہ تعالیٰ وہاں سے راستے نکالتا ہے جہاں سے راستہ کھوئی نظر نہیں آتا جھٹا چوپا میرے مایوسیوں کے ہو اور کئی کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو وہاں بھی اللہ تعالیٰ راستہ بناتا ہے جس میں گویا کہ نبید ہے کہ جس طرح حضرت عبراہیم علیہ السلام جب اپنا گھر بار بھی چھوڑا اپنے آبا و اجداد کی سرزمین سے مو بوڑ کر جب نکلے ہیں اللہ کی رابے مہادر ہو کر تو پھر اللہ نے چاچا انہامات کیے یا ذرا ایک بات موڑ کر لیجئے حضرت اسماعیل کا ذکر نہیں ہے حالانکہ اکلوتے پہلے بیٹے جو ہیں تیرہ برس تک اکلوتے رہے حضرت اسماعیل ستاسی برس کی عمر میں حضرت اسماعیل ہوئے عطا ہوئے اور سو برس کی عمر کی جب کہ حضرت اسحاف ہوئے تو پورے تیرہ برس تک وہ اکلوتے بیٹے تھے اور بڑے بیٹے ہیں ان کا ذکر یہاں اس لیے نہیں کیا کہ اس صورت کا جیسا کہ میں نے ارتھی آتا ایک روخ ہے بنی اسرائیل کی طرف اہلِ کتاب کی طرف ابتدائی جو ہے اس کا روحے سکن ان کی جالب ہے لہذا حضرت اسحاف اور یعقوب کا ذکر مقدم کر دیا اور حضرت اسماعیل کیونکہ مستقلا ان سے ایک نسل کلی ہے اور ان کا ان سے خطاب جو ہے اس صورت کے آخری دو رکعوں میں ہے لہذا ان کا ذکر جو ہے سمعا نہیں کیا مستقل دو آیات کے اندر ان کا ذکر کیا ہے اور ان کا ذکر آگے کر دیا ہے صرف قدیم و تاغیر جو یہاں ہوئی ہے کہ بداہر تو محسوس ہوتا ہے کہ حضرت اسماعیل کا ذکر پہلے آنا چاہیے تھا ان عام اول جو ہوا ہے وہ تو حضرت اسماعیل کی شکل میں لیکن ان کا ذکر مستقلا بعد میں آ رہا ہے اور حضرت اسحاف اور یعقوب کا سبان ذکر کیا گیا ہے لیکن ان کو مقدم کر دیا گیا اس لیے کہ پہلے جو روحے سکن ہے وہ اہلِ کتاب کی طرف وہ نصارہ اور یہود کی طرف تھا لہذا حضرت اسحاف اور یعقوب وَكُلَّن جَعَلْنَا نَبِيَّا وَوَحَبْلَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا اور ان سب کو ہم نے اپنی رحمتِ خات سے حصہ عطا فرمایا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِبْتٍ عَلِيَّا اور ان کا ذکر ہم نے باقی رکھا براہی پاک ذکر ان کے نام کی عظمت ہے ان کے ذکر کی عظمت ہے جیسا کہ حضور کے بارے میں فرمایا وَرَفَانَا لَكَ ذِكْرَت لسان اس زبان کو بھی کہتے ہیں اور لسان سے جو کچھ نکلے اس کے اوپر بھی اطلاف کا اطلاف ہو جاتا ہے جیسا کہ میں نے کل عرص کیا تھا صلات مسجد کو یہ یہ اصل میں مضالتا ہورا یہاں نہیں یہ لاہور کے درس کی وحث ہے کہ صلات مسجد کو بھی کہتے ہیں اور صلات نماز کو بھی کہتے ہیں کبھی ذرف مراد لیتے ہیں مضروف بول کر اور کبھی مضروف مراد لیتے ہیں ذرف بول کر تو لسان اس حدقن یعنی ذکر جو زبان سے نکل وہا ہے حضرت ابراہیم کا اور حضرت اصحاب کا اور حضرت یعقوب کا علیہ السلام اس کو لسانہ سبسن سے تعبیر کیا بڑا ہی پاتیزہ ذکر بڑے عزت و احترام کے ساتھ آج دنیا کی دو تہائی آبادی ہے جو حضرت ابراہیم حضرت اصحاب حضرت یعقوب کا نام لیتی ہے تو پورے عزت و احترام کے ساتھ لیتی ہے مسلمان بھی اس میں شامل یہودی بھی اس میں شامل عیسائی بھی اس میں شامل ایک تہائی کہیں ان سے صرف رہ جائے گا جو شاید ان ناموں سے نوافق ہو ورنہ یہ ہے کہ دو تہائی کم سے کم دنیا کا ہو ہے جن کے لیے جن کو بلند و بڑتر ذکر جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی زبانوں پر عطا کیا گیا بذکر فل کتاب موسیٰ اور ذرا ذکر کرو اس کتاب میں موسیٰ کا بھی اِنَّهُ کَانَ مُخْلَسًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا یہ پوری بیت میں بیان کر چکا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک تو لفظ مخلص آیا یہ اخلاص سے بنا ہے مفرور جسے خالص کر لیا جائے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر جو اگلی صورت میں چھیا ہے سورہ تاہا میں اس میں اس کی سرہ آئے گی کہ ہم نے تمہیں اس وقت سے جبکہ وہ پیدائیس کا مرحلہ ہے کہ جو اس وقت ہو رہا تھا سکل عام بچوں کا اولادِ نرینہ بنی سرائی کہاں تھوڑی نہیں جا رہی تھی کس طرح موجزے سے انہیں بچایا کس طرح دکمل کے گھر میں پلوایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایک خاص کیسیت اللہ کی طرف نے القا کی گئی کہ جو دیکھتا تھا دیکھتا رہ جاتا تھا اس کے دل میں محبت جو ہے گھر کر جاتی تھی ایسی کوئی معصومیت اور دل آبیزی ان میں رکھی کہ ان کے اندر وہ سرائی کی کہتی ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک پروٹیکشن کی اور پھر جب وہ مدین میں سے ہو کر واپس آئے ہیں وَجَبْ جَتَعْ لَا خَدْرِي يَا مُوسَى اے موسیٰ یہاں جو پہنچے ہو تو اس سے فاصل نہیں پہنچ گئے ہو یہ ہم نے تو تمہیں تیار کیا ہے ان مراحل سے گزارا ہے تربیت کے مختلف عدوار میں سے تم کو گزار کر یہاں جو پہنچے ہو تو یہ پہتنا مقدر تھا یہاں آنا معین تھا جس سب کو ایک لفظ میں تاغیر کیا مخلطا اللہ تعالیٰ نے انہیں خالف کر لیا تھا ایک عظیم نشل تھا جو ان کے حوالے ہونے والا تھا فَكَانَ رَسُولَ النَّبِيَّا اور مِزَاج نَزِبْ زِرِ بَحْتْ لَا جُبْا کہ رسالت اور شہادت یہ ہے قریب المفہوب الفات اور ان میں گہرا معلومی رب تھے تو ان کا مزاج جو ہے وہ صدیقی ان کا نئی شہداء کا تھا وہی جوٹ اور جلال اور غیض اور غدب اور اسی طرح کا انداز جیسا کہ قرآن مجید میں موجود ہے کہ ایک کو چھپڑ مارا تو اس کی جان نکالی موسوے کی طرف بڑھے تھے تو اس نے اسی وقت اتیار ڈال دیئے اور اسے بھی اپنی بہت نظر آئی کہ موسیٰ وہی کچھ کرنے چلے ہو جو کل ایک کا کیا تھا قناقما کیا ہے ایک مکہ میں تو اس طرح کا انداز حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے اور ان کو رسول النبیہ سے تعریف کیا گیا اور ہم نے اسے پکارا اس پہاڑ کے مقدس کنارے کی طرف سے یا داہنی جانب سے اقرب اللہ نبیہ اور اسے ہم نے قریب بلایا اسے ہم نے قریب کیا مناجات کے لیے سرگوشی کے لیے وہ مخاطبہ و مقالمہ الہی جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام مصرف ہوئے ہیں وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَقْلِيمًا اور موسیٰ کے ساتھ تو اللہ نے کلام کیا جیسا کہ کلام کیا جاتا یہ خصوصی فضیلت ہے جدوی فضیلت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تمام انبیاء اکرام میں حاصل ہے یہ من برائے حجاب برائے راست مفتگو جو ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نتیب ہوئی ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَقْلِيمًا یہ جانب سوریل ایمن سور پہار ہے وہ اور جبکہ حضرت موسیٰ آ رہے تھے مدین سے واپس مصر کی طرف اس وقت ظاہر بات ہے کہ اس کے جنوبی کنارے سے ہو کر گزر رہے تھے تو حضرت موسیٰ کے داہلی داہلی پہار تھا اس وقت میں رہا آئی ہے اس لئے بعض مفسرین نے اس ایمن کو داہلی طرف کو حضرت موسیٰ کا داہلی داہلی پراد دیا اور بعض نے یہ کہا ہے کہ جب آواز آئی ہے اور حضرت موسیٰ نے فقط پہار کی طرف موسیٰ کیا ہے تو اس وقت ان کے داہلی جانب جو شرچی گوشہ تھا پہار کا وہ مراد ہے بار آلی ہے کہ اس میں ہم قائن کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتے کہ اس وقت کیا ہوا اور بعض نے ایمن کو لفظ یمن چھوٹے آتا ہے برکت کے لیے تو یہ ترجمہ بھی کر دیا ہے کہ وہ برکت جو جگہ تھی وہ واضی مقدس اس کو کہا گیا ہے کہ اس کے لیے لفظ ایمن یہاں آگیا ہے یہ مختلف تعبیرات ہیں تو اس سے کوئی مراد میں فرق واقع نہیں ہوتا اصل بات جو ان کی فضیلت کی یہاں بیان ہو رہی ہے کہ مخاطبہ و مقالمہ الہی کے لیے اللہ تعالی نے وہ دور سے ایک روش کی نظر آئی معلوم ہوا آگ ہے پہنچے اور برچے چلے گئے جب وہاں پہنچے تو پھر اللہ سے وہ شرطِ ہمکلامی حاتل ہوا قربناہ نجیہ اور ایک خات حضر جو ان پر ہوا مزید وَوَحَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا عَخَاهُ حَارُونَ نَبِيًّا اور ہم نے اس کو عطا کیا اپنی رحمتِ خصوصی سے اس کا بھائی حارون نبی بنا کر حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر نبوت جی گئی یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے قرآنِ مزید میں صراحت ہے ورنہ ان کو حکم ہوا تھا کہ جاؤ اور پریدِ تبلیغ ادا کرو جس حالت کے منصف پر فائد کیے جا رہے ہو انہوں نے ارسیہ کے فروردگار میری زبان میں لکلت ہے وَلَا يَنْ تَلِقُوا لِسْحَانِ میری زبان میں لکلت ہے میں بات نہیں کر سکتا یہ فتاعت اور بلاوت میں میرے بھائی حارون جو ہے عمر میں بڑے تھے وہ مجھ سے کہیں بہت کر ہیں تو نبوت انہیں عطا کیجئے یہ فرضِ منصفی انہیں دیجئے اور ساتھ یہ بھی کہا کہ میرے ذنہیں ان کا ایک جرم ہے وَعَلَيْهُمْ عَلَيْيَ زَمْبُل ان کا ایک آدمی میں نے تکر کیا تھا میں جاؤں گا تو سب سے پہلے تو مجھے اسرم میں دھر لے گئے وہ بات جو ہے تبلیغ اور رسالت کا فرضِ منصفی ادا کرنا اس کا شاید مقالائی نہ آئے تو یہ جب ایک معذرت کی حضرتِ مُسْعَ علیہ السلام نے تب اللہ نے فرمایا کل لا نہیں پتل ہی ہوگا ہم تمہارے ساتھ ہیں لیکن یہ ہے کہ تمہاری سرخاص پر ہم نے حارون کو بھی تمہارا وزیر بنایا اور تمہیں شامل کر دیا شرفِ نبوت جو ہے ان کو بھی عطا کر دیا لیکن وہ صرف نبی تھے اور حضرتِ مُسْعَ علیہ السلام نبی بھی تھے رسول وَبَحَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ حَارُونَ النَّبِيَّا وَقُرْ فِي الْكِتَابِ اِسْمَاعِی اور ذرا تذکرہ کرو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآنِ مجید میں یا قرآنِ مجید کی سورہِ مبارکہ میں اسماعیل کا بھی اِنَّهُ کَانَ صَادِسَ الْوَعْدِ وَقَانَ رَسُولَ النَّبِيَّا یا نوٹ چیزے صادق نہ ہے صدیق نہیں یعنی وہ صدیق کا جو مرحلہ ہے وہ جو ایک مرتبہ بنتا ہے جس میں قدیر مبالغہ ہے صدق و رات ماضی کا وہ نہیں البتہ حصدائی منزل جیسا کہ حضرتِ یایہ کے بارے میں نے حرکیا حکم تو کہا گیا حکمت نہیں کہا گیا آج اِلَاهُ الْحُکْمَ صَبِيَّا اور نبوت کا نظمہ نہیں آیا وہ سورہِ آلِ عمران میں آیا کوئی فرقیان نوٹ کیجئے اِنَّهُ کَانَ صَادِسَ الْوَعْدِ وہ وادے کا سب کیا تھا اور اس میں سارا ہے خاص طور پر وہ وادہ جو انہوں نے اپنے والد حضرتِ ابراہیم سے کیا تھا کہ ابباجان آپ کو یا بَقِفَانَ مَا قُوْمَ سَتَجَدُنِ انشاءاللہ آپ کو حکم ہوا ہے مجھے زباہ کرنے کا کر گزر یہ جو آپ کو حکم ملا ہے انسان نہ آپ مجھے صادرین میں سے پائیں گے اور وہ صادق الواز ثابت ہوئے وہ آخری مرحلے تک یہ نہیں ہوا کہ انہوں نے حکم ربانی سے تابسی ہو وَقَانَ رَسُولَ النَّبِيَّا اور ان کی بھی مشابہت حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے ان کی شخصیت کا حیولہ میں بیان کر چکا کہ وہ بھی حضرتِ حضرتِ حمزہ ابن عبد المختلی معلوم ہوتا ہے کہ بلکل اپنے جدبِ عمدد حضرتِ اکمائی کی ایک مثال ہے وَقَانَ رَسُولَ النَّبِيَّا وَقَانَ يَعْمُرْوَا لَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّقَاةِ وَقَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيَّا اور وہ اپنے گھر والوں کو اہل و عیال کو اور اہل جو ہے وہ کنبے اور طبیلے تک بھی منتد ہو سکتا ہے اپنے اس طبیلے اپنے خاندان والوں کو حکم دیتے تھے نماز کا بھی اور زکاة کا بھی سسکیہِ نفس کی بھی تلقیم کرتے تھے اور اللہ سے شرطِ ملادات حاصل کرنے کی ترغیب دیتے تھے سلاح اور زکاة پر پہلے گفتگو ہو چکی ہے اور ثانی بھی سلاح سے زکاةِ مَعْضُمتُ حَيَّا یہی الفاظ حضرتِ حیثہ علیہ السلام کے تھے اور میں نے ارکی آتا کہ سرائے آزمانی میں تمام سرائے سماویہ میں یہ لازمًا موجود رہے ہیں شکل مختلف نہیں ہو سلاح حضرتِ حیثہ علیہ السلام کی ظاہر بات ہے کہ وہ نہیں تھی جو حضور کو عطا ہوئی سلاح حضرتِ موسیٰ یا عیسیٰ کی وہ نہیں تھی جو جو محمد الرسول اللہ کو عطا ہوئی لیکن سلاح بہی مانا اللہ کی طرف سبجھو اللہ سے ہم کلامی دعا اور مناجات اللہ کے ساتھ یہ بہرحال ہر شریعت میں موجود رہا تو وہ حضرتِ اسماعیل علیہ السلام کی شام بھی یہی تھی کانا یامرو اہلہو بِن صلاحِ وَضْرَكَاتِ وَقَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِیٰہ اور وہ اپنے لفتہ بڑا ہی پسندیدہ تھا یہ لفتہ پہلے بھی آ چکا ہے حضرتِ زکریہ کی دعا میں جب انہوں نے بیٹے کی ترخواست کی ہے تو بَجْعَلْهُ رَبِّ رَضِیٰہ پروردگار اسے بنا وہ بہت ہی پسندیدہ ہوتے رہا وہ راضی ہوتے اور تُو راضی ہوتے وہی یہاں پر کہ اللہ کا انتہائی پسندیدہ راضیتَ مَرْضِیٰہ وہ کہ جو راضی بھی ہو اور جس کو راضی کر بھی دیا گیا ہو اور جس سے وہ اللہ بھی راضی ہو گیا وَضْقُرْفِ الْكِتَابِ عِدْرِیسِ اور ذکر کیجئے کتاب میں عِدْرِیسِ کا ان کی شخصیت ذرا ایتی ہے کہ جن کے بارے میں کوئی تفقیل قرآن مجید میں نہیں یہی ایک مطام ہے جہاں پہ ذکر ہو رہا ہے اور دوسرے یہ کہ حدیثِ نبوی میں بھی کسی صحیح حدیث میں حضرتِ عدریس کے بارے میں کوئی تفاقیل نہیں ملتی اس لیے ہمارے علماء اور مفصلین نے بھی رجوع کیا توراق کی طرف تو قرآن مجید جو یہاں ان کا ذکر جس شان سے کر رہا ہے اس میں انہیں محسوس ہوا کہ توراق میں حضرتِ حلوق یا اینوک اینو سیکے کے نام سے جن کا تذکرہ کیا گیا ہے غالباً قرآن مجید انہیں کو ادریس کہہ رہا ہے اور ناموں میں تبدیلی ہو جاتی ہے اس میں کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے یہ توراق کے بیان کے مطابق حضرتِ آدم کے پوتے قابیل کے پرزندِ اکبر سے حضرتِ نوح وآلہ سلام سے تقریباً ایک ہزار بڑا قبل کا ان کا دمازہ ہے ان کی شخصیت بھی جو توراق میں ملتی ہے تو وہ اس حریصے سے کہ ان پر ابتداز بڑی ہی عزلت گزینی، گوشہ نشینی زہد اور فقر جسے ہم کہتے ہیں اس کا غلبہ تھا گوشہ گیری اور سنہائی میں بیٹھ کر وہی انداز کے جو میں بیان کر چکا ہوں صدیقین کا ہوتا ہے وہی نقشہ دورات میں ہوبہول کا جکا گیا لیکن جب لسلِ آدم میں وہ جو برائی کا اور شرک کا آغاز ہوا جس پر کے پھر ایک ہزار براتباد حضرتِ نوح علیہ السلام کی دیست ہوئی ہے اس کا کچھ آغاز ہوتی ساتھ ہوتا ہوتا مانے میں تو پھر اللہ نے انہیں حکم دیا کہ لوگوں کے اندر چل پھر کر جو توہید ہے اس کا پرچار کریں اور شرکی مضمت کریں لوگوں کے اخلاف کی اطلاع کریں تو پھر آتا ہے کہ تین سو برس تک وہ اس حرضِ منصبی پر فائد رہے اور مزید تورات میں یہ الفاظ آئے ہیں کتابِ پیدائش میں کہ پھر وہ غائب ہو گئے اس لیے کہ خدا نے انہیں اٹھا لیا یہ رفع آتمانی کا تصور جو حضرتِ مسیح علیہ السلام کے ساتھ ہے تورات میں بینہ ہی یہی معاملہ حضرتِ حلوق یا انوک کا کتابِ پیدائش میں یہی ذکر ہوا تورات میں تو صرف یہی ہے جو میں نے ابھی آگر سنایا ہے لیکن تعلومد جو ان کے ہاں مزید تقریبی ہوں سمجھ یہ جیسے ہمارے ہاں حدیث کا ذقیرہ ہے قرآن کے ساتھ ایسے تورات کے ساتھ تعلومد ہے تعلومد میں بڑی سرابس کے ساتھ یہ معاملہ آیا ہے اور یہاں تک بھی الباد آئے ہیں کہ پھر وہ ایک نورانی رفت میں اس کے دھوڑوں سمیت ایک مگولے میں کوٹے کرے گئے اوپر اٹھا لیے گئے اور اللہ نے انہیں آتمان پر اٹھا لیا تو یہ رفتِ آتمانی کا بجہ سدے ہی ایک تصور تورات اور تعلومد میں موجود یہ ہے حضرتِ حضیث علیہ السلام جن کا ذکر یہاں ہو رہا ہے قرآنِ مجید میں اور کیسے درجے میں یہ بات ملوڑ کر لی جئے حضرتِ کعبِ آبار یعنی یہودی تھے ایمان میں آئے اور بہت سی تفصیری روایات جو ہے جنہیں ہم اسرائیلیات کہتے ہیں وہ ہمارے ہاں حضرتِ کعبِ آبار ہی سے منکول ہیں اس میں بہت سمیل قصہ آیا ہے ان کا اور ان کی رفع آتمانی کا اور جوتھے آتمان تک ان سے اٹھائے جانے کا پوری تفصیل کے ساتھ ذکر ہمارے ہاں مفسرین نے عام طور پر اس کو تقلیم نہیں کیا اگر سے کعبِ آبار کی روایات موجود ہیں لیکن چونکہ اسرائیلی روایات پر بالعموم ہمارے آئے اعتماد نہیں کیا گیا لہذا در خورو اعتناد نہیں سمجھایا ہمارے صلح نے ہمارے اطلاف نے ہمارے مفسرین نے اور اسی طریقے سے چونکہ قرآن مجید میں بھی کوئی سراحت موجود نہیں ہے تو بالعموم راہے تو یہ ہے کہ رفع نہ ہو مکانن علیہ جو کہا گیا وہ صدیق نبی تھے پہلے تو یہ بات کہی اس کی تو پوری طورات کی جو تصویر میں نے ابھی بیان کی ہے تو بالکل وہ کامل اس کے اوپر یہ الفاظ جو ہے وہ چسپہ ہوتے ہیں کہ وہ صدیقیت کی سے مداز کے حامل انسان تھے جنہیں اللہ نے منصب نبوت پر فائد کیا اور پھر اس خدمت پر لگایا کہ نوہ انسانی نسل انسانی ابھی معلوم ہوتا ہے وہ چھوٹے سے علاقے ہی میں محدود تھی اس میں وہ تین سو برسٹ وہی اخلاقی اطلاع کا اور اطاعت کی اطلاع کا کام کرتے رہے تو صدیق بھی تھے نبی بھی سے لیکن اس کے بعد جو آیا ہے قرآن مزید میں وَرَفَعْنَا هُو مَقَانًا عَلِيَّا اور ہم نے انہیں اٹھایا ایک بلند مقام تک تو مفسرین کا تقریباً جمعہ اس پر ہے کہ یہ جو رفعت ہے یہ بالفعل مکانی رفعت نہیں ہے رفعت امانوی ہے ایک آلہ مرتبہ ہے اونٹھا مقام اللہ نے اس کو عطا کیا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جبکہ تورات کے الفاظ موجود کعالمود میں کے سفتیل موجود کعام احبار کی روایات موجود تو امکان بہرحال اس کا بالکل خارجت بہت پران نہیں دیا جا سکتا کہ جس طریقے سے حضرت مصیح علیہ السلام کا رفع ہوا ہے جسمانی رفع ہوا ہے ہو سکتا ہے کہ حضرت عبیس علیہ السلام کا بھی کسی طریقے سے رفع آسمانی ہوا ہو یہ ناممکنات میں سے جو سمجھے وہ تو لائے بات ہے کہ پھر ایمان نہیں رکھتا اللہ کی حضرت کامنا پر اور میں نے جو بات عرض کی تھی کہ یہی مجھے مناسبت معلوم ہوتی ہے حضرت عبیس علیہ السلام کے ذکر کی اس سورہ مبارکہ میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ عملہ جو ہے رفع آسمانی کا وہ تو ہمارے ہاں مطفق علیہ عقیدہ ہے روائے ان لوگوں کے وہ موٹ ازنہ جدیدہ جن کو کہنا چاہئیے جنہوں نے اس بات کو نہیں مانا اور آحادیث کا بھی انکار کیا ہے ہماری عقیدہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام بے جسد حس شریف اٹھائے گئے ہیں اور مجند سے ہی اور اپنی اسی شخصیت کے ساتھ ناظر ہوں گے دوبارہ جس پر پوری شروع بس سے ساتھ مختبو ہو چکی ہے تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ایک بڑی مناسبت ہے حضرت عبیس علیہ السلام کے ذکر کی اس سورہ مبارکہ میں کہ یہ بھی ایک مثال ہے گویا کہ جس طرح یہ بتایا گیا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی ولادت اگر ہوئی ہے موجزانہ طور پر تو حضرت یعیہ بھی تو موجود ہے کہ جن کی ولادت موجزانہ طور پر ہوئی کہ ایک بڑھا شخص ایک خدس برد کی عمر کو پہنچا ہوا جس کی بیوی بوڑی ہے اور وہ ہمیشہ باج رہی ہے کبھی اس میں کوئی بچہ نہیں جناہ ہے اور وہ اب جو ہے بڑھاپے میں حضرت یعیہ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی تو اسی طریقے سے رفع آتمانی کے لیے تھی گویا کہ ایک اشارہ کر دیا گیا یہ بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے اللہ جب چاہے جس کو چاہے جسم کے ساتھ اٹھا لے بغیر جسم کے جان اس کی لے جائے اور جسم سمیت لے جائے اللہ کی قطر سے بہید نہیں تو مجھے کم سے کم یہ اشارہ ملتا ہے اس میں جبکہ جیسا کہ میں نے عرص کیا اگر تورات میں کوئی چیز ہو اگر غلط ہو تو اس کی تو تردید ہونی چاہیے اور یہاں قرآن مجید میں وہ الفاظ استعمال کیے ہیں جن میں تردید بہرحال نہیں ہے اگر ہے تو کسی نہ کسی درجے میں کوئی تعیید کا پہلو نکلتا ہے اور اپا نہ ہو مکانن علیہ اس اعتبار سے پیسے دلائی کی بنا پر کسی کرائی یہ ہو کہ نہیں یہاں صرف رفات مرطبہ مراد ہے تو میں نہیں کہوں گا کہ اس نے غلط کہا ہے وہ بھی یقین المراد ہے لیکن یہ کہ امکان موجود ہے یہاں پر اس کی نفی نہیں دی جاتا کی جبکہ حضرت کعب آبار کی روایات سخیلی موجود اور مسکار شریف میں حضور کا فرمان موجود ہے کہ منی اسرائیل سے روایت کرو اگر کہ اس کی ناکامل تصدیق ہم کر سکتے ہیں اور ناکامل نفی کریں گے سوائے ان کی کہ جس کی نفی قرآن مزید میں کر دی گئی ہو یہ بات جو ہے یہ اصول کے طور پر ہے تو اہل کتاب کی روایات کو قبول کرنے کا جواز موجود فرمان نبوی سے کعب آبار کی روایات موجود سالبود میں تسرا موجود اور تورات اور انجین میں حوالے موجود کسی اعتبار سے اگر کوئی اس رائے کا حاضر ہو تو بہرحال وہ بے بنیاد نہیں ہے اور میرا رجحان کسی رائے کی طرف ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑی مناسبت جو ہے سورہ مبارکہ میں حضرت عزیز کے ذکر کی اس کی بنیاد دیئے اب لوٹ کیجئے جو آیت میں نے آپ کو سورہ نفاں کی اس وقت جس کا حوالہ دیا تھا ان چار مراتب میں سے یہاں کچھ انبیاء کا ذکر ہوا ہے صرف اس لیے یہاں فرمایا یہ وہ سب سے اوپر کا جو کادر ہے سب سے موتا جو مرتبہ ہے ان میں سے چند وہ ہے جن کا ہم نے نام تمہیں سنایا جن کے کچھ اجمالی حالات تمہیں بتائے یہ ہے وہ لوگ کے جن پر انعام ہوا تیرے پروزگار کا اللہ کا جو ہم نبی تھے جو حضرت آدم کی نسل ستے من ذریت آدم وَمِمَّنْ حَمَلْ لَا مَعُلُوْهُ اور جو حضرت نوح کی ساتھ جن کو ہم نے کسٹی میں اٹھایا تھا ان کی نسل سے تھے اور وَمِنْ ذریتِ عبراہیم وَا اسرائیل اور جو عبراہیم کی نسل سے تھے اور اسرائیل یعنی حضرت یاقوب کی نسل سے تھے وَمِمَّنْ حَدَيْنَا وَجْدَبَيْنَا اور جنہیں ہم نے ہدایت سے سر پراز کیا اور جنہیں ہم نے مجتباہ بنا لیا پسند کر لیا جن کو چن لیا ایک عظیم مشن کے لئے اور جن کو مرتبہ نبوت کے لئے پسند کر لیا اور جن کو کارِ رسالت کے لئے ہم نے سن لیا فَإِذَا سُتْلَا عَلَيْهِمْ آیَاتُ الرَّحْمَان اور ان کی ایک سان یہ تھی ان کی کیفیتِ قلبی یہ تھی ان کا اللہ کے ساتھ لگاؤ کا عالم یہ تھا فَإِذَا سُتْلَا عَلَيْهِمْ آیَاتُ الرَّحْمَان جب رحمان کی آیات ان پر صلاوت کی جاتی تھی حَرُّو سُجَّدَمْ وَبُقِيَّا ان پر وہ رسکت ساری ہوتی تھی اللہ کی عثمت کا وہ ایک تاثر قلب پر وارد ہوتا تھا کہ وہ فوراً سجدے میں گرتے تھے اس حال میں کہ گریہ ساری ہو جاتا تھا روتے ہوئے پر وردگار کے سامنے سجدے میں گرتے تھے یہ تھی ان کی شانِ عبدیت ان میں سے کوئی بھی الہ نہیں تھا ان میں سے کوئی معبود نہیں تھا کسی کو عبادتِ الہی سے سرچابی کا کبھی کوئی خیال نہیں آیا انہوں نے عبادتِ رب ہی کو اپنا طرح امتیاد سمجھا انہوں نے یہی سمجھا کہ ہمارا شرف اور ہماری عزت در حقیقت اللہ کی بندگی میں ہے چنانچہ ان کی شان کو یہ ہے کسی نے ان میں سے کسی کو معبود بلا لیا کسی نے کسی کو روحیت میں سامن کر لیا کسی نے کسی کو کسی اورے سے بار سے مشکل کچھا سمجھ لیا کسی نے کسی سے دعائیں شروع کر دی حالانکہ ان کی اپنی قیفیت یہ ہے اس آیت ہی سے ایک دلیل نکلی ہے کہ حضرت عبریس علیہ السلام جو ہے وہ حضرت آدم کی اولاد میں سے ہے اور حضرت نوح سے پہلے ہے اس لیے کہ جتنے انبیاء کا ذکر آیا ہے وہ جو حضرت اسرائیل کی اولاد میں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی اولاد میں سے ہے اوپر چلیے تو حضرت ابراہیم کی نسل میں کون کون ہے اس میں حضرت اسماعیل بھی آگئے حضرت یعقوب بھی آگئے حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ حضرت زکریہ اور حضرت یعیاء یہ سب جو ہیں یہ حضرت ابراہیم کی اولاد خود حضرت ابراہیم حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے ہیں صرف ایک بچ گئے کہ جن کو نوح سے اوپر ہونا چاہیے جن کو ذریعت آدم سے جتنے کا سندکر کیا جائے اور وہ ایک بچ گئے وہ صرف حضرت عبریس علیہ السلام ہے تو معلوم ہوا کہ حضرت عبریس کے بارے میں یہ خیال کہ یہ بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے نہیں تھے بلکہ حضرت نوح سے قبل ان کی بیست ہوئی ہے یہ درست ہے اس آیت سے بھی یہ اس لئے نکالی گئی آگے فرمایا یہ تو تھے وہ لوگ جو اللہ کے نبی بھی تھے اللہ کے بندے بھی تھے وہ صدیق بھی تھے ان میں شہداء کا مراج رکھنے والے بھی تھے وہ نے خلعت نبوت بھی پہنائی گئی اور ان میں سے وہ بھی ہیں جنہیں تاج رسالت ان کے سر پر رکھا گیا اور ان میں سے کوئی علوہیت میں اس کا کوئی حصہ نہیں لیکن ان کے بعد جو نا خلف اُسھے وَخَلَفَ مِنْ بَادِهِنْ خَلْفُ عربی زبان میں نام پر اگر غرب غبر ہو خلف اُس کے معنی ہوں گے پیچھے آنے والی نسلے چاہے وہ نیک ہو چاہے بد ہو اور جب نام کے سکون کے ساتھ جذب کے ساتھ یہ لفظ آئے گا خلف تو خلف عربی زبان میں کہتے ہیں نا خلف جسے ہم اُس دورے بولتے ہیں یعنی وہ اولاد کے جو اصلاف کے نام کو بچہ لگائے تو یہاں خلف کا لفظ آیا ہے وَخَلَفَ مِنْ بَادِهِنْ خَلْفُ تو ان کے بعد جو لفظ نے آئی ان میں ایسے نا خلف بھی اُتھے ایسے نا ہنگار بھی اُتھے کہ جنہوں نے ان کے راستے کو چھوڑ دیا انہوں نے اس کے لیے لفظ آیا گیا تو سب سے زیادہ جانعزاء اُس کلات انہوں نے نماز کو سائے کر دیا گویا کہ یہ ایک لفظ میں سمہید ہو گئی اس کاری گرابت کی کہ اصل جو پہلی گرابت آتی ہے انبیاتی قوموں میں یا انبیاتی اولاد میں وہ یہ کہ وہ جو سب کا حکم دیتے رہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور یہاں حضرت اِسماعی کے بارے میں کہ کانا یا مرو احلہو بس صلات وزکات تو سب سے پہلے دین کا جو ستون منحبیم ہوتا ہے وہ نماز ہے انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور یہ وہ ستون ہے جس پر دین کی عمارت کھڑی ہے جب نماز کا نظام درہ مرم ہو جائے گا تو اب وہ سارا خیر جو کہ در حقیقہ کسی کے بل پر قائم ہے اس کی پورے عمارت زمین بوث ہو جائے گی اور اب اس کا نتیجہ کیا لکھ لے گا وَسْتَبَعُشْ نَحْوَاسْ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ نفتانی خواہشات سے پیسے لگ گئے خواہشات ہی اب ان کی امام بن گئی خواہشات ہی ان کی مطاہ بن گئی انہوں نے اپنے خواہشات نفت کو اپنا معبود بنا لیا اَفَرَعَيْتَ مَنِتَّقَغَا اِلَاہُ حَوَاہُ اے نبی کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو اور کیا آپ نے غور فرمایا اس شخصی حالت پر جس نے کہ اپنا معبود اپنی خواہشات نفت کو بنا لیا غیعی علی زبان میں کہتے ہیں ہر ہر کو چنانکہ یہ صاحب اکتاہ پر کہا ہے اللہ ابا زمختری نے اور اسی کی رائے مختلی مفسرین نے دی ہے ایک رائے یہ بھی ہے یہ غواہ سے بنا ہے غواہ کے معلی گمراہ ہو جانا یہ غواہ کہتے ہیں کسی کو راستے سے ہٹا دینا گمراہ کر دینا اور غواہ خود گمراہ ہو جانا اس سے غیعی بنا ہے اس غواہ کی اس گمراہی کی جو صدا ملتی ہے وہ غیعی ہے اور بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ بھی اس طرح غیر کا رمض ہے جو ہم نے کل پہا تھا یہ روایات میں آیا ہے کہ یہ جہنم کی ایک ایسی واضی ہے جس سے جہنم خود پناہ بانتی ہے اسی طرح غیعی بھی ایک ایسی واضی ہے جہاں شدید کریم جو عذاب ہے وہ دیا جائے گا یہ لوگ کے جو مغرور ہیں اپنے نسلی تعلقات پر کہ ہم یعقوب کی اولاد ہم ابراہیم کی اولاد ہم اصحاب کی اولاد ہمارے ہاں سیکر و نبی آئے اور کتابیں نازل ہوئیں لیکن یہ کہ اگر اپنا کام یہ ہے وہاں پدرم سلطان بود سے کام چلنے والا نہیں تو آج یہ ہوگا کہ تم خود کیا ہو فیت و آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو آج پر ہاتھ دھرے منتظرے فردہ ہو وہاں معاملہ ان کے ساتھ ہوگا تو فرمایا یہ لوگ جو ہے دھوک لیے جائیں گے اس سے حلم نے فَصَوْفَ يَنْقَوْنَ وَيَّا اِلَّا مَنْ تَعْبَ وَحَامَنَا ایک راستہ ہے اس سے نجات کا ایک راستہ کھلا ہوا ہے پچت کا مخشش کا اور وہ راستہ ہے صوبہ کا راستہ اور تجدید ایمان کا راستہ یہ بجموع قرآن مزید میں پورے فرقان میں بھی آیا ہے بلکل وہی الفاظ یہاں بھی آئے توبہ در حقیقت ایک اعتبار سے ایمان کی تجدید ہے گناہ جو ہے وہ انسان تو اللہ سے دور لے جاتا ہے توبہ کے ذریعے سے پھر وہ رجوع کرتا ہے خدا کی طرف اور جو حدیث میں آیا ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو ایمان اس کے جل سے نکل جاتا ہے ایک پرندے کے معنی یا ایک قائبان کی طرح اس کے سر پر جو ہے وہ تن جاتا ہے اگر توبہ کرتا ہے تو ایمان نوٹ آتا ہے توبہ نہیں کرتا ایمان نفطت ہو جاتا ہے یہ ہے وہ ایمان کا معاملہ حقیقت ایمان کے اعتبار سے تو جو توبہ کرے اور ایمان نائے تجدید ایمان کہلے اثر نو اپنے ایمان کو پختا کرے فحاملہ صالحاً اور ایمان کی جو گواہی ملے گی وہ عمل صالح کی سکل میں ہوگی اگر وہ ایمان ہے تو اس کا لازمی نتیجہ عمل صالح ہے یہ جو مدانین سورہ والعاصل کی تفصیل میں تفصیل کے ساتھ نہ بیان بھی کر چکا ہو لکھ بھی چکا ہو یہ ایمان اور عمل صالح کا چولی دامن کا ساتھ ہے اگر ایمان حقیقی موجود ہے عمل لازمان درست ہو جائے گا وہ نہیں سکتا کہ ایمان حقیقی ہو اور پھر عمل درست نہ ہو بلکہ ایمان کا جو شاہد رہے جواہ ہے وہ انسان کا عمل ہے تو فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر ہرگز کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا ان کے افعال و آمان اور ان کی نیکیوں میں سے کوئی چیز جو ہے ضائع کی جانے والی نہیں ہے ان کا کوئی حق طرف نہیں کیا جائے گا جنات عزم اللہ کی وعدہ رحمان و عبادہو بالغیب وہ جنات وہ باغات رہنے والے باغات جن میں ان کا قیام ہوگا ان کا وعدہ کیا ہے رحمان نے اپنے ان بندوں سے جو غیب میں اسے مانتے ہیں عبادہو بالغیب جو بندے ہیں اور اس بندگی کر رہے ہیں اس کے باوجود کے انہوں نے رحمان کو دیکھا نہیں اس کے باوجود کے وہ جنت ان کے نگاہوں سے اوجر ہے جیسا کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فضل کرتے ہیں اپنے مومن بندوں کے بارے میں ملع اعالیٰ کی اس مجلس میں کیا انہوں نے مجھے کبھی دیکھا نہیں پروردگار کیا انہوں نے جنت کو دیکھا جس کا وہ مجھ سے سوال کر رہے ہیں نہیں پروردگار کیا انہوں نے دوزف کو دیکھا کہ جس سے پناہ ماغ رہے ہیں نہیں پروردگار اگر وہ جنت اور دوزف انہوں نے دیکھی ہوتی تو کیا وہ اور زیادہ نیک نہ ہوتے ہاں پروردگار یقیناً وہ ازیادہ نیک ہوتے اللہ تعالیٰ کو اپنے نیک بندوں کی یہ جو بات ہے یہ انتہائی محبوب ہے کہ وہ مانتے ہیں غیب میں رہتے ہوئے لیکن نگاہوں پر وہ پردے پرے ہوئے ہیں کہ وہ حقائق جو اصلیہ ہے اس کائنات کے وہ ان کے نگاہوں کے سامنے نہیں انہوں نے خدا کو دیکھا لیکن دل کی آنکھ سے دیکھا جنت اور دوزف کو مانا لیکن اصل سے مانا ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کی بلیاد پر مانا ہے جو میرے وہ بندے جو غیب میں ایمان لکھتے ہیں یہی وہ لفظ ہے جو سورہ بقرہ کے آغاز میں آیا ہے یہ غیب میں رہتے ہوئے ایمان یا غیب پر ایمان یہ آپ مولانا اسلائی صاحب نے جو مولانا فرائی کے رائے لکل کی ہے وہ تدبر قرآن میں دیکھ لیجئے یہ دونوں ترجمہ ممکن ہیں بازرفیہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ خود غیب میں ہیں اور باز جو ہے وہ اس معنی میں بھی آتاکتا ہے کہ اللہ کو اور جنت اور دوزف کو مانتے ہیں ترہ حال ہے کہ یہ سب امور غیبیہ تو یہ وہ جنات ہے جن کا وعدہ کیا اپنے بندوں سے رہب میں انہو کان وعدہو مادیہ اور واقعتل اللہ کا وعدہ لازمان آنے والا اتا یا کی آنا اور مادیہ اُسی سے مقرور بن گیا جس کو لازمان آنا ہو لائے جائے یہ رقیناً وہ اللہ کا وعدہ ہے جو شدنی ہے پورا ہو کر رہے گا لَا يَسْمَعُ لَقِهَا نَوْوًا إِلَّا سَنَامًا یہاں اللہ جو ہے اس کو استطلاع ملقطہ کہتے ہیں یعنی لغم سے اللہ عثمانی میں نہیں ہے کہ سلام بھی لغم کی ایک نوعیت ہے بلکہ اس کو استطلاع ملقطہ کہیں گے انہیں ہرگز کوئی لغم بات بہا سننی نہیں پڑے گی بچ سنیں گے تو قیلاً سلاماً سلاماً ہر طرف سے تاہمیت اور مبارک بات اور ہر طرف سے سلامتی اور سلامتی کے دونگرے یہی ہوں گے جو سننے میں آئیں گے معلوم ہوا کہ انسان کو جو سب سے زیادہ ناپسمدیدہ چیزیں ہیں ان میں سب سے ہلکی چیز کوئی قول لغم ہے یہ سب سے ہلکی ہے لغم چیز کو سن کر بھی طبیعت پر ایک انقباب اور خوف ساپ پیدا ہوتا ہے تو فرمایا کہ وہ تک بھی ان کو کہیں بلکوت عالم میں اس جنت میں کبھی کوئی لغ بات سننے کی کوفت بھی جوارہ نہیں کرنی ہوگی کجا یہ کہ کوئی اور تکلیف یا کوئی اور مشفت لا يسمعون فیہا لغواً الا سلاماً وَلَهُمْ رَضْ قُلْقُهُمْ فِيهَا مُقْرَةً وَعْقِيَا اور ان کے لئے ہے ان کے رزق پر وزگار کا عطا کردہ ان کا نصیب رزق یہاں پر اس کو بسیم آنی میں لیجئے وہ کھانے پینے کی اتھیاب بھی ہیں اس میں اللہ کی مارے پس انوارِ الٰہیات کا جو حصہ وہاں ملے اور اللہ تعالیٰ کا جیدار جو نصیب ہو یہ سب کا سب وہ ہے جس کو یہاں لفظ رفظ سے تعبیر کیا لَهُمْ رِضْ قُلْقُهُمْ فِيهَا بُقْرَةً وَعْقِيَا تِلْقَلْ جَنَّةُ الَّتِي نُورِسُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ کَا نَسْقِيَا یہ ہے وہ جنت جس کا وارث بنائیں گے ہم اپنے بندوں میں سے ان کو یہ جو تقیب ہوں گے جو ہمارے فرمابردار ہوں گے ہماری معصیت سے اجتناب کرنے والے ہوں گے ہماری بندگی کو اپنے اوپر نازم کر لینے والے ہوں گے جو تقویٰ کی روش اختیار کریں گے بکیات پتا جس تدام کرتے ہیں اگر کے رکوع میں چند آیات رہ گئی ہیں لیکن یہ مضمون ایک بلکل جدا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اب بکی آیات جو ہے ان کا مضمون اکل ہوگا بارک اللہ لی و لکن فی القرآن العظیم و لفانی و یاکم بالآیات و ذکر الحکر